رفا پیس فورٹ کے زیرے تمام رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی علمیزان کیمپس میں چھ ستمبر یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے ایک خصوصی تقریب منقد ہوئی اور اس رنگا رنگ تقریب میں اسلامیک انٹرنیشنل میڈیکل کالج کے طلبہ و طالبات کی کسید تعداد کے علاوہ یونیورسٹی کے طلبہ انتظامیاں اور اساتذہ بھی شریک ہوئے اور پاکستان کی غیور بہادر افواج کو خراج عقیدت پیش کیا ملاحظہ فرمائیے اس تقریب کا احوال پرگرام اتوار کے اتوار میں موزز سامین قوموں کی تاریخ میں چند دن بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں زندہ قومیں ان دنوں کو بہت ہی جوش و جذبے سے مناتی ہیں پاکستانی تاریخ کی قومیں بھی بہت سے اہم سے دن ہیں انہی میں سے ایک دن چھ ستمبر ہے جسے پاکستانی قوم یوم دفاع کے نام سے مناتی ہے سامین رات کا پچھلا پہر ہر طرف ہو کا عالم کام کاج اور دن بھر کے تھکے لوگ گھروں میں خواب غفلت کے مزے لے رہے تھے کہ ایک دم زوردار مشرقی سرط پر دھماکوں کی آواز آئی دنیا نے عجیب سا منظر دیکھا اور ایک طرف ایک ہی صدا بلند ہوئی دھماکہ حملہ ہو گیا حملہ ہو گیا حملہ ہو گیا پاک فوج کے دستوں نے کفن سر سے باندے جان ہتیلی پر رکھے اور جامع شہادت نوش کرنے کے لیے مدان جنگ میں پہنچ گئے دنیا نے ایک عجیب سا منظر دیکھا مٹھی بھر نوجوانوں نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا آگ اور خون کے دریا میں پاک فوج کے تعلی آزماؤں نے دشمن کی ہر چال ناکام بنائی اور اس پر کاری ضرب لگائی دشمن کو بی آر بی نہر کھیم کرن اور چونٹا کے محاذ پر شدی جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا یہی نہیں پاک فضائیہ کے شاہینوں نے پتھان کوٹ کے فضائی اڈے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ایم ایم عالم نے جنگ حوابازی کی تاریخ میں ایک نیا باب رکم کیا اس عظیم و شان کامیابی پر قام الناس پاکستان فوج کو خراج تحسین پیش کرتی ہے اور ہر سال اس واقعے کی یاد میں یوم دفاع مناتی ہے پاکستانی فوج کے لیے ایک شیر آپ کی نظر میں پیشی خدمت ہے مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ کرز اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے حاضری نمحفل اس دن کو پروکار طریقے سے منانے کے لیے مختلف تقریبات قائم ہوتی ہیں کالج بھی اس روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں آج کی تقریب کی خاص بات یہ ہے کہ کالج کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کالج کی تمام سسائیٹیز نے مل کر اس کا اتمام کیا اور خاص اسی بات کو مدن نظر رکھتے ہوئے میں تمام سسائیٹیز کے ہیڈ اور اگزیٹیز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس ایونٹ کو کنڈکٹ کروانے کے لیے ہمیں بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس کے باوجود میں ویپی صاحب اس کے باوجود میں ویپی صاحب اور کالج انسامیہ کا بہت دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے تمام تر مشکلات کو بالائے تاق رکھتے ہوئے اس ایونٹ کی ازازت دی اور ہم سب آپ کے سامنے ہیں حاضر نے محفل اس ایونٹ کی خاص بات سے یہ ہے کہ آج سب کے لیے کچھ نہ کچھ ہے جیسے کہ عدب کی لوگوں کے لیے تاکاریر سیاست کے متوالوں کے لیے ٹاک شو موسکی سے سردھنے والوں کے لیے ملی نغمہ پاکستان کے بارے میں جاننے والوں کے لیے کوئز اور جو لوگ کچھ نہیں کرنا چاہتے ان کے لیے بار سٹالز بھی موجود ہیں جانے سے پہلے میں ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس ایونٹ کا آئیڈیا دیا شکریہ موسیقی سے موسیقی 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 ہمارے حرارہ ٹھیکٹی ہے پہنچہ ہوں نے握 کر سے پارے کاری کاری تکرمی کاری تکرمی نوڑی تکرمی نک поддержفی کے سرمج اور تکرمی کاری تکرمی جو کاری تکرمی کرتے ہیں لیکن میں اس اس بارہ ہوں میرہ رازاقی کوئی میرہ رزا سے مورد شامل شہرست اور اس بارد مورد میں آپ کو تنس وقتی اچھیک تکرمی سلام علیکم را ترمی سے مقبول کرد چاہرے ہیں کل موزید بسیب مجھے گیرے فکرانسزیم میں ماری رزا خورتہ مبیوز پر صلیتر رسولتی مجھے گیرے جانویے 2012 تو لیڈیوڑی را سادک مجھے گیرے مجھے گیرے کمیتر راست تعمل مجھے گیرے پر صلیتر کلیتر نمیدنم اور چیزیت کے ویڈیوز مطلقا ہے اٹھ جلوے سے ڈیوٹا نہیں جل جلو تو جلوے مانتی کواریانی منت قبل اور اتمنی صحابت کا ساتھ اٹھاس کیا جلوشنی ویڈیوٹاً اور مانونی اعطان ہے کچھ احساس نید ویڈیوز نیک اول تر افرائی من ویڈیوز وہ دور پر کمیانیم ایت اللہ کے سوال Yumris f pestر کو رموز ہم پ astronomical حقام کردہ ٹھیک٨ اللہ حملہ ہمارئے کے رئیے مشاری شواریت میں مجandinav چعام کردہ خورم وفق میںrantداز ہماریٰ رہا بوجود مثل given ہزا مجل رط المساد خورم پورم 2015 دیکھنے مجلو stereoty �ی مجال موسیقی 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 میں شخص کے ساڑی ساتھ ہوتی علیہ ورمائے موسیقی 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 جنگ شروع ہو چکی ہے دس کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے پاکستان کی عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ کی صدا گونج رہی ہے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ کر دیں یہ فیل مارشل ایوب خان کے وہ یادگار الفاظ ہیں جو انہوں نے چھ سپتمبر انیس سو پہنسٹھ کو اس جری قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہے یہ وہ وقت تھا کہ جب بزدل دشمن نے رات کی تاریخی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اتنے پاکستان کو چوٹ پہنچانے کی کوشش کی چھ سپتمبر کے سورت کی سرخی ابھی قائم تھی کہ سلمان کی سیکٹر کے کمانڈر نے دشمن کی پیش قدمی کا انتظار کیے بغیر دشمن پر کاری ضرب لگانے کا فیصلہ کیا کیونکہ دشمن جب مادر وطن کی عزت کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں تو وطن کے بیٹوں کی غیرت پر بند باننا مشکل ہو جاتا ہے اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں لاہور میں شدید مو کی کھانے کے بعد دشمن نے تھر پارکر کا محاص کھول دیا اس کا خیال تھا کہ پاکستانی فوج کو کشمیر سے سن تک تقریباً ڈیڑھ ہزار میل لمبی سرحد پر پھیلا کر کمزور کیا جا سکتا ہے لیکن جواباً پچاس ہزار ہر سر پر کفن باندے حاضر تھے تھر پارکر کے تپتے سہراؤں میں دلیری کے وہ باب رکم ہوئے جو آزادی کے متوالوں کے دلوں کو ہمیشہ گرماتے رہیں گے فضاؤں میں ہر طرف توپوں کی گھنگرج کی آوازیں تھی لیکن ہر شخص خود حفاظتی تطبیروں سے بے نیاز سرحد کی طرف جانے کے لیے بیتاب تھا نہ اس کو دفاع کے لیے خند کے کھودنے کا خیال تھا نہ آسمان سے گولے گرنے کا خوف وہ تو کسی بھی طرح سرحد پر فوجی جوانوں کے ساتھ شریک جہاد ہونا چاہتا تھا دشمن طاقت کے نشے میں اس قدر چور تھا کہ اسے یقین تھا چھ سپتمبر کی دوپہر کو ہی فتح حاصل کر لے گا لیکن حق و صداقت کی فتح اللہ کا وعدہ ہے مدد خدا بندی اور صف شکنوں کی کاری ضرب سے دشمن کے میدان جنگ میں پاؤں اکھڑ گئے وہ تتر بتر ہو گئے یا اپنے ہی پاؤں رونتے گئے جو آگے بڑھے وہ جہنم واصل ہو گئے افواج پاکستان اور اقوام پاکستان ستنہ روز کی اس تاریخی جنگ میں ساز و سمان اور عددی لحاظ سے اپنے سے دس گناہ بڑی طاقت کو زلت امیز پسپائی اور شکست پر مجبور کر کے پوری دنیا میں اس کے غرور اور گھمن کو خاک میں ملا دیا ہماری بہادر بری بحری اور فضائی افواج کی پشت پر پوری قوم نے یکجا ہو کر ہمت اور دلیری سے خطرات کا مو پھیر دیا ہمارے شیر دل جوان اور دلیری دلیر مجاہدوں نے جو کارنامے سر انجام دیئے وہ ان کی جرت قربانی اور عزم کے ہی اقاس نہیں بلکہ جنگی تاریخ کا ذریع باب ہے آج ہم مادر وطن کے انہی بہادر سپوتوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں میں چاہوں گی آج بھی ہم اسی جوش و ولولے کا مظاہرہ کریں جو ان نوجوانوں کے دلوں میں تھا ہم یہ بات ثابت کریں کہ ہم آج بھی زندہ قوم ہیں یہ فضاء نعرہ تکبیر کی آواز سے ایسے گونجے کے جنت میں موجود ان شہداء کو اس گونج کی آواز سنائی دے نعرہ تکبیر شکریہ اورiyorum ہ snelkm falar کے ساتھا yo ہوجد صاحب آپ کو اسلام خلال در ایوہ ایچہی طور �ہ متیک پاس کی طالان ایوہ جنگ حلی desireی صاحب کو osobach خلال دciaقت علیک lien اسلام alteいるی حلی کاروا کاری ایسی رو چنمی رسولی است ایسیر کوئی سلسلی دی دنگ آنسان دنگ آنسان کے بارد شامل سلسلی دنگ آنسان سب سی بسی بارد شامل سلسل سمشان اماندین حاصل، سب اسدار من حاصل انجام شامل پاکستان کے سوال مطاند کا راب دیکھار آمد جاً جوید ہماری اپنسان کو ہر سفیت باردان کی دورتا تجارید تقریب ہماری ایسا کتفادی نشان St��면 نشان باردان این جانبار امارات wat آسان گا ایسا پر آندا ایسا نواس پورئن مرگ زی روی پاک پر اتره پفصل گل جیسے اندرش آئے زوال نہ ہو خدا کرے میری عرصے پاک پہ اترے وہ فصلے گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو یہاں جو بھی پھول کھلے کھلا رہے صدیوں یہاں سے خضا کو گزرنے کی مجال نہ ہو یہاں جو سبزہ اگے ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز جس کی کوئی مثال نہ ہو خدا کرے کہ نہ خمد ہو سرے وقارِ وطن اور اس کے حسن کو تشویشِ ماہو سال نہ ہو ہر ایک فرد ہو تحصیب و فن کا اوجے کمال کوئی ملول نہ ہو کوئی غستہ حال نہ ہو خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیاتِ جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو آمین شکریہ ہنین اور شہریار نے کھرپیر ایک شورٹ ویڈیو شو لب اور رسپیکٹ فر آم فرسز پاکستان ستمبر دو ہزار سولہ آج سے ٹھیک اکتالیس سال پہلے پاکستانی فوج اور پاکستانی قوم نے جررت اور بہادری کی وہ مثال قائم کی جو تاریخ کا حصہ بن گئی یہ قوم ہر سال اسی تاریخ کو ان تمام شہدہ کو خراج تحسین پیش کرتی ہے کہ جنہوں نے اس قوم کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس مٹی سے وفاداری کا ثبوت بھی پیش کرتے ہیں کہ جس کی خاطر آج وہ جی رہے ہیں ہم نے مختلف طبقوں اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ایک عام سا سوال پوچھا اور وہ سوال ہے کہ پاکستان نے انہیں کیا دیا آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستانی قوم کیا تاثر رکھتی ہے کہ پاکستان نے انہیں کیا دیا پاکستان نے سب سے پہلے مجھے ریکنیشن دی اس کے بغیر میری کوئی پہچان نہیں ہے اور اس کے بعد مجھے سب کچھ جو بھی آج میں ہوں وہ پاکستان کی وجہ سے ہوں اور میری عزت میرا نام سب کچھ پاکستان ہے اور پاکستان کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے اور پاکستان زندہ بات پاکستان نے ہمیں پہچان دی ہے اور ہمیں عزت اور احترام سے جینے کے لیے چھتی ہے پاکستان زندہ بات پاکستان سب کچھ پاکستان نہیں دیا ہے آج سے جو کچھ کی ہے الحمدللہ اس پاکستان کی وجہ سے ہی ہے میں پاکستانی ہوں وہ مجھے اس بات کا فخر ہے پاکستان نے ہمیں کیا نہیں دیا ہمارے بزرگوں نے پاکستان کے لئے قربانیاں دی جس کے بعد ہمیں ایک ملک پاکستان ملا پاکستان نے ہمیں پہچان دی اور ہمیں یہ دیپارٹمنٹ دیا اس دیپارٹمنٹ کے وجہ سے جو ٹرافک پولیس کا ایک نام تھا ایک امیش تھا وہ چینج ہوا اور ایک مصفت تبدیلیا ہے میں سب سے پہلے یہ ہی کہوں گا کہ آزادی سب سے بہتر چیزیں فقر کی بات یہ دیا کہ ہم ایک فوج کے فراج انجام دے رہے ہیں اور پاک فوج کی خاطر ہم انشاءاللہ حزیر ہر قسم کی پربانی سے درہنے نہیں کریں گے پاکستان نے ہمیں سر غلزی علمدین جیسا بیٹا دیا میجر عزیز بٹی جیسا سبود دیا اور ایک ایسا نام دیا کہ پوری دنیا میں اس کا نام چلتا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا تاک قیامت اللہ کی حکم سے یہ آزادی ہے یہ ہمیں پاکستان سی ہیں پاکستان نے ہمیں آزادی دیا پاکستان آزاد ملک مسلمانوں کے لیے بنایا ہے پاکستان آزاد ملک ہے پاکستان زندہ آباد پاکستان نے ہمیں آزادی دیا بہت کچھ دیا پاکستان نہ ہوتا میں بھی نہ ہوتا جو کچھ ہوں میں پاکستان کی وجہ سے ہوں میں یہ بزنس ہے جو میں نے چھوٹے سے لیول پر کام شروع کیا ہے شکر الحمد اللہ اپنا کام کر رہا ہوں جو کچھ ہے پاکستان کی وجہ سے ہے ایس اور ویس پاکستان is the best پاکستان زندہ آباد Pakistan on the back 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 Pakistan now for interactive I would like to call our respected vice principle Mr. Brigadier Masood al Hasan Mr. Vice Principal he joined army on 4th April 1981 مجھے رہے ہیں سکھ سپمبر میرے لیے ایک سمبولک ڈے ہے مجھے ہمیشہ اس دن پہ صرف ایک افسوس ہوتا ہے کہ کہیں میں یہ دن اس لیے تو نہیں منا رہا کہ رچول کے طور پہ مناوں اور اس کے بعد اس کو بھول جاؤں اگر میں جذباتی ہو جاؤں تو مجھے ایکسکیوز کیجئے گا کیونکہ زخم ہرے ہیں چھ ستمبر کے تو شاید بھول گئے ہیں آج کل کے زخم ہرے ہیں آپ لوگ سب جوان ہیں آپ لوگوں کی سپیرٹس سے دیکھ کے ہم لوگ اپنے فیوچر کا اندازہ لگا دیں اور اگر آپ لوگ جن لوگوں نے اپنی لائف دی ہیں اس ملک کے لیے ان کو اپریشیٹ کریں گے تو ان کی قربانی رائے گا نہیں جائے گی انہی کی سپیرٹس سے آپ اس ملک کو آگے لے کے چل سکیں گے تینکیو اب میں آرڈین سے چاہوں گی اگر آپ میں سے کوئی سر سے کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے تو پلیز اسلام علیکم جس زمانے میں پشاور میں اور فاتہ میں دشتے میں لوگ خلاف آپ اپریشن ہو رہا تھا سواتھ آپ کی ام ایچ کے کمانڈر تھے تو اس ٹائم کے مطابقہ آپ نے ایکسپیرنس پیش شیئر کریں پہلے میں میں ڈیریکٹلی بول دوں کہ شیئر ایکسپیرینس کا سپیشلی فور لیٹ می سٹارٹ پید سی ایمیج مزفر آباد مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہمارے پاس چھوٹے بچوں کی کیولٹیز آتی تھی ہمارا دشمن جو ہے وہ آرٹیوری شیلز جو ہمیں فائر کرتے تھے وہ ان میں سے کھلونے نکلتے تھے اور وہ فیلز میں پڑے ہوتے تھے وہ بچے وہ کھلونے اٹھا کے لے جاتے تھے گھروں میں اور وہ کھلونے گھروں میں بلاسٹ ہوتے تھے اس دوران اس ایکٹیوٹی کے دوران بہت سارے بچوں کی آنکھیں ضائع ہوئیں تامیں ضائع ہوئیں اور یہ ایسے سین تھے جن کو برداشت کرنا واقعی بہت مشکل ہے لیکن وہاں سے ہمیں اپنے دشمن کی پتہ چلتا ہے کہ میں سپیشلی نوٹ کیا وہیں مزفر آباد میں کہ جو بھی آرٹیلری شلنگ ہوتی تھی وہ یا ہیلتھ کیر فسیلیٹی کے اوپر ہوتی تھی یا سکولوں کے اوپر ہوتی تھی یا جنرل آبادی کے اوپر ہوتی تھی اور ان کیجولٹیز کو میں آج تک نہیں بھولا مجھے خاص کر ایک بچہ ابھی بھی یاد ہے جس کی ایک آنکھ دونوں ٹانگیں اور ابڈامن پہ بھی وہ تھا میں ابھی بھی سوچتا ہوں اس بچے کا بچارے کا کیا قصور تھا صرف یہ کہ وہ پاکستان کی طرف تھا صرف پاکستان میں تھا اس وائے سے اس کو یہ جھیلنا پڑا سی ایم ایش پشاور کی ایکسپیرینس میں میں یہ بتاؤں گا جب میں گیا ہوں تو وہاں سواک کا آپریشن شروع ہوا لیکن میرے جانے سے جانے کے آٹھ دس دن پہلے وزیرستان میں سیویر فائٹنگ ہو رہی تھی میرے جانے کے چند دن بعد پندرہ لاشیں آئیں ان شہیدوں کی جنہوں نے تقریباً آٹھ سو مسکریانٹس کو ایک چوٹی کے اوپر بیٹھ کے ایک ہفتے تک اس چوٹی پہ چڑھنے نہیں دیا لیکن ان کی لاشوں کو اتنی بری طرح سے انہوں نے میوٹیلیٹ کیا تھا وہ آج بھی میرے لیے مثال ہیں وہ جوان کہ جس طرح انہوں نے اس ملک کے لیے قربانی دی میں ان کو کبھی نہیں بھول سکتا میرے میرا ایکسپیرینس یہ بھی کہتا ہے وہاں فیملی سیمچ پشاور میں رہتے ہوئے وہاں جو پشاور گیریزن میں فیملیز تھی فیملیز ایک دوسرے سے ملتے تھے سب لوگ ایک دوسرے کو فیملی وائز بھی جانتے تھے اور ہر چند دنوں بعد ایک آدھ فیملی میں ٹریجیڈی آ جاتی تھی وہاں ایک لیفٹنین کرنل ایمبوش ہوئے اور وہ ہمارے فیملی فرنڈ تھے مجھے آج تک ان کے بچے اور ان کی بیوی کی اس دکھ اور اس کا احساس ہے لیکن اس لیفٹنین کرنل نے اپنی جان اسی ملک کے لیے دی سواق میں آپریشن شروع ہوا ایک یونٹ کو ایمبوش کیا گیا ایک دن میں 63 کیولٹیز ویڈن ون آر رہی سیویرلی انجرڈ اینڈ تھرٹی ایٹ شودہ جو میرے لیے سب سے زیادہ انفیکشیس تھا میں نے ان ٹائنز آف ٹرائل میں اپنے ٹیم کو دیکھا کہ وہ sacre منیا جو حسٹی دن کی بانند دنیوٹی دورچ دنیوٹی دن کرنے اینجوета نورپ، بعد Catholic كی دن 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 ہمارے ー زیادہ صورتین پر ہے اور without sleeping at night they were working at operation theater which was seeing is believing اس قوم میں وہ spirit ہے جس کو تھوڑا سا اگر اکبال نے کہا یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ذرا نم ہو تو مٹی بڑی ذرخیز ہے ذرا spirit ہو تو آپ سب لوگ اس ملک کا future ہیں اور I'm sure ہمیں پورا یقین ہے آپ لوگ یہ جو قربانیاں ہم نے دیکھی ہیں ان قربانیوں کو رائے کا جانے نہیں دیں گے یہ ریل لوگ تھے کسی کے بھائی کسی کے بیٹے کسی کے بچے کسی کے والد یہ سب کے سب ریل لوگ تھے ان کو صرف تصویروں میں نہ یاد رکھیں ان کی قربانیوں کو اس طرح بھی ویلیو کیجئے گا کہ انہوں نے اپنا آج آپ لوگ کے کل کے لئے قربان کیا پلیس give them a big hand thank you very much ہم پاکستان سے ٹیررزم کیسے ختم کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں بہت پاکستان میں ٹیررزم لیک آف ٹولرنس کی وجہ سے آیا ہے اور ہمارے دشمن نے اس ٹولرنس کو ہوا دی ہے ایچ ون آف اس has the responsibility to work towards eliminating terrorism from our society ٹیررزم صرف یہ نہیں ہے کہ بم پھٹ گیا تو ٹیررزم ہے ٹیررزم یہ بھی ہے کہ میں کسی سے اختلاف کروں تو اتنا اختلاف کروں کہ اس کو مارنے لگ جاؤں ٹیررزم یہ بھی ہے کہ میں کسی کو اپنے سے مختلف خیالات رکھنے کی اجازت نہ دوں ہم سب کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو tolerate کریں اور اس tolerance کو propagate کریں اور جتنا tolerance کو propagate کریں گے ہمیں society اپنی کو as a whole tolerant society بنانا پڑے گا اور ٹیررزم کو eliminate کرنا مشکل نہیں ہے اگر ہم سب مل کر اس میں اپنا حصہ ڈالیں ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوں سر کہتے ہیں کہ آرمی کی ٹریننگ بہت مشکل ہوتی ہے آپ اپنی ٹریننگ یا انیشیل ڈیس کے بارے میں کوئی یادگار ہم سے شیئر کرنا چاہیں گے میں میں تو میں نے سنا ہے کہ آرمی کی ٹریننگ مشکل ہوتی ہے ایرونک کے لیے ہم جب آرمی میں آئے تھے تو ہم کنسکرپٹی آئے تھے کنسکرپٹی کا مطلب ہے ہمیں ضبردستی پکڑ کے ہماری مرضی سے ہماری ٹریننگ کرتے تھے بٹ یس اس میں ہم نے روٹ مارچز بھی کی جو پہلی دفعہ زندگی میں بارہ کلومیٹر ووک کی پہلی دفعہ وہاں پہ گرنیڈ بھینکنے کو ملا اور سٹل رمیمبر کہ وہاں ہمارے ایک فیلو ٹرینی اب گرنیڈ بھینکنا لگتا تو بہت آسان ہے کہ پھینکنا کیا ہے ہمارا ایک ٹرینی مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب اس کے ہاتھ میں گرنیڈ دیا گیا تو وہ فریز ہو گیا اور اس کو پھینکنا یاد نہیں رہا اور انسیو نے زبردستی ان کے ہاتھ سے لے کے تو پھینکا ورنہ وہ بلاسٹ ہو جاتا وہاں پہ ہمیں پریڈ کرنا سکھایا گیا جو پہلے ہم کوئی بھی سیریس نہیں لیتے تھے لیکن اس نے مجھے وہاں ریلائز ہوا کہ اس سے ہمیں ہم نے ڈسپلین آیا کہ ان تریز کھڑے ہونے جا کیسے کھڑے ہونے تو otherwise ہماری ٹریننگ اتنی مشکل نہیں تھی لیکن بعد میں مشکل ہو گئی سر آپ کی کوئی ایسی آجت جو آرمی کی وجہ سے آپ کے اندر آئی اور آرمی نے مجھے عبی کرنا سکھایا آئی عبی در سسٹم اور ایسی کی وئے سے جب میرا موقع آتا ہے تو لوگ مجھے بھی عبی کر تبی میں کمان میں رہا ہوں اس لئے عبی در سسٹم اور ایسی رہا ہے ایسی رہا ہے در 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 بھٹ در در سسٹم ویڈا ایسی رائم اور ریزن یہ میری آدھ تھنک یو سر تھنک یو ویر مچ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہم آپ کے بہت دست شکریہ بہت شکریہ میں بیفور آئی گو میرے خیال میں آناؤنسر نے نعرہ لگوانی کی کوشش کی تھی نعرہ تکبیر میں آپ لوگ سے سب سے چاہوں گا کہ دو دفعہ ہم نعرہ تکبیر کہیں گے اور دو دفعہ اس کا جواب دینا آپ لوگ نے اور اس کے بعد میں پاکستان دو دفعہ کہوں گا تو آپ نے اس کو زندہ پاکستان پاکستان زندہ پاکستان تینک پاکستان 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 کو ڈیو 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 As mentioned in these beautiful ayahsmin... ...م tempotence of charity and seizing opportunities is ... ... ... جوال اونڈیڈیڈیڈیڈی دے ڈیڈیڈیڈیڈی اس نے مجان سے اخری دارا ڈیڈیڈیڈیڈیڈید ڈیڈیڈیڈیڈی گزار تعالی ڈیڈیڈیڈیڈیڈی برد اور حالت کروکاری پرآکیم کیا توشتر ہے قبل اشترین کا اپنے والداری اسفا ہے بلاد سب شارجز اسفا سے غدا حالت کامیم جائے کیا پر کوئی اس کے ساتھ مطافل معلوم کا صلاحات زیادہ موسیقی 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 اس کی کہ just imagine that scenario of the partition and try to listen اج آکھاں وارس شانوں کی تو کبران وچوں بول اج کتابِ عشق دا کوئی اگلا ورکا پھول اج آکھاں وارس شانوں کی تو کبران وچوں بول اج کتابِ عشق دا کوئی اگلا ورکا پھول پتر اس زمین دے پکھے پولے وگ جدر لائے مداریاں جاندے ادھر لگ کسے مداری ہتھ دا پانی جد اے پین کدے سرانو پاڑ دے پاڑن کدے زمین کدے رب دے نامتے لیندے چپ چڑا کدے مذہب دے نامتے لیندے سرانو لا کوئی لال نہ جمعہ ماں نے جڑا موڑے دیس دیواگ کوئی نہ جمعہ ماں دری جڑا کیلے کالے ناغ اج آکھاں وارس شانوں کی تو کبران وچوں بول اج کتابِ عشق دا کوئی اگلا ورکا پھول ہیر رانچہ شاید ساروں نے سنی ہو وارس شاہ کی کمپوزیشن ہے بہت مشہور اس کے بارے میں وہ آگے کہتی ہے کہ بیسیکلی ہیر ایک روئی تھی تو جی اس نے سنیریو یہ پیش کی ہے کہ آگے وارس شاہ اس پر پوری نظم لکھتا ہے اس کے رونے پہ تو امرتہ پری تم اسے کہتی ہے کہ آج لاکھوں بیٹیاں رو رہی ہیں آج لکھو اب بولنے کا وقت ہے ایک روئی سی تھی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین اج لکھاں تیاں رون دیاں تینو وارس شانوں کین وے درد منداد دردیاں اٹھ تک پنا پنجاب اج وے لے لشاں وچھیاں تے لہو دی پری چناب اج آکھاں وارس شانوں کی تو کبران وچوں بول اج کتابِ عشق دا کو یگلا ورکا پول شکری Meghans Awesome my name is Uraud Said am from first year MBA I video on behalf of IIMC Sports Society the IIMC Sports Society was established in 2010 under the supervision of current head of this society dr whiskey's teori the main purpose of this society is to provide students with opportunities to develop and hone their skills regarding sports. We have over the years helped brighten the areas of sports and such physical activities, thus encouraging co-curriculars along with academics. The games that are currently being promoted at IIMCR, football, badminton, basketball, tug-of-war, table tennis and cricket. We have been organizing yearly events such as annual sports week celebrated at the end of summers. کے لئے ترقی کا سعجت سے ساتھ کیسئلے توریش اہمارمان میں نے چمہ تولیمانی ہوجہ کیسر وقت شروع کرنے کے فئیوٹ میں کی فائد یقین حکم دوسری طور پر استعمال لیکن سیجور اینجاب کی شروع 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 سپس موضوع ہوگی اسم پر ویدارن 금وادار سپس مواصل رو خدمت کے لئے فیمیزی دنیہ이죠 پرمچتہ کی تک پرمچتہ رہ کردے قادم تو المحمد اللہ علی جنہا پورا پورا الناس منحتمان مجھم مجھم منعمل اوپنی سپورenzie رہا اعیل اوپنی روڑی روڑی کیلئے ناولی باڑی بیٹم ناری ایز جنت شبیئی اور قرار میں اجتا ہے مجھے اس لنے اجتا ہے وہ اجتا ہے مجھے یہاں ہوتا ہے جو ہوتا ہے پاسجاکی دیکھا ہے یہاں ہوتا ہے اشتاہ ہے اور اس کا مطابق شکریہ کچھا ہے اور اجتاہ پاکستان وچھے اگرام مجھے نہیں جو مدرد آپ آپ گرام ورحمت پاکستانا کے ساتھ ایسا ہمارے کے ساتھ اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین پروگرام سوال پاکستان کا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزوان قاضی صلوات اللہ آج چھے سپٹمبر کو سب سے پہلے تو میں اپنے ان تمام شہدہ کو سلام پیش کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے وطن عزیز کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ان تمام لوگوں کو بھی سلام کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن اس وطن پر نچاور کر دیا موزید سامین ہم تو بڑے جوش و ولولے کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے ہم اس بات کا بھی ہمیشہ سے دعویٰ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اس وطن کی تعمیر و ترقی میں اپنا خون پسینہ ایک کر دیں گے ہم ہر سال یہ احد بھی دوراتے ہیں کہ شہدہ کے خون کو رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا مگر کیا وجہ ہے کہ ہم دن بہ دن پستی کی جانب گامزن ہیں ایک انارکیسی کیفیت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے ہم چانوں جانب سے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں تقریبا ہمارا ہر ادارہ زوال کی جانب گامزن ہے حاضرین محفل کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے پہلے اس کی نشاندہی سب سے اہم ہوتی ہے تب ہی ہم اس کے حل کے لیے کوئی لائحہ عمل ترتیب دے سکتے ہیں سوال پاکستان میں ہمارا آج کا موضوع بھی یہی ہوگا کہ وہ کون کون سے اہم اور بڑے مسائل ہیں کہ آج جن کی وجہ سے ہم پستی کی جانب گامزن ہیں اور ان مسائل کا ادراک کس طرح کیا جا سکتا ہے میں آپ کس طرح کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے میں آپ نے مہمانانے گرامی کا تعرف کرواؤں گا ہمارے ساتھ آج ہمارے آج کی پہلے مہمان ہیں جناب احمد بلال ملک صاحب ہیں ملک صاحب ماشاءاللہ ایک سینئر تذریعہ کار ہیں ملکی اور بیرونی بین الاقوامی معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں آپ مسلم اتحاد کے دائی سمجھے جاتے ہیں اور خاص طور پر پاک ترک دوستی میں اہم کردار نبھا رہے ہیں ابھی کچھ عرصہ قبل ہی ترکی کے دورہ سے واپس آئے ہیں شعبہ تعلیم میں آپ کا کافی وسیع تجربہ ہے ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں جناب محترم رانہ ابتحاج علی صاحب رانہ صاحب حالات حاضرہ سے بہت اچھی آگاہی رکھتے ہیں دفاعی معاملات میں خاصی دلچسپی رکھتے ہیں اور ان کے دفاعی داروں سے کافی گہرے تعلقات ہیں ذاتی طور پر رانہ صاحب فن خطابت میں کمال رکھتے ہیں مسلسل تین چار سال یہ بہترین مقرر کا اواد حاصل کرتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے مہمان ان کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں محترم جناب آمی نصار گوندل صاحب گوندل صاحب کو شروعی سے سیاست میں کوئی خاص دلچسپی ہے سیاست میں گہری دلچسپی کے ساتھ ساتھ کافی وسیع تجربہ رکھتے ہیں آپ کا تعلق کراچی کے ایک مضبوط سیاسی جماعت سے بھی کہا جاتا ہے آپ ہمیشہ معاملات کو خوش اسلوبی سے نمٹانے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کی کافی اچھی صرف ہے گوندل صاحب کے ایک اور میں بتاتا چلوں کہ یہ ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل رپبلیکیشنز ہے ان کے پاکستان میں یہ سٹوڈنٹ ایمبیسڈر بھی ہیں ہماری آج کی چوتھی مہمان ہے محترمہ علینا حمیر صاحب ایک ابرتی نوجوانوں کی لیڈر کے طور پر سامنے آ رہی ہیں آپ آپ یوت پارلیمنٹ آف پاکستان کی ممبر بھی ہیں اور کم عمری سے ہی نوجوانوں کے فلاو بہبود کا کام کر رہی ہیں ہماری آج کی آخری مہمان ہے محترمہ حریم فاطمہ صاحب آپ نے ہمیشہ سے خواتین کے حقوق کے لیے آواز بلند کی اور ہر فورم پر رکھا دفاع کیا آپ سامنے امانوں کا بہت شکریہ ملک صاحب آپ سے میں شروع کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ ہمارے ملک کے وہ کون سے خاص اور اہم بڑے مسائل ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم آج کل پستی کی جانب گامزن ہیں مطلب ایک انارکیسی کی اپیت ادا ہو دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو کالی صاحب آپ کا شکریہ دا مہمان اگرامی آپ سب کا شکریہ دا اور میرے عمرت میں آپ کا شکریہ آپ کا سوال بہت جامعے کے سب کا ہے اس کے متعلق اہم مسائل میں سے تو بہت سے مسائلہ پاکستان کے لیکن اس میں جو اہم مسائل ہیں میرے نزدیک بینگ این اینلسٹ جو میں نے دیکھے سب سے پہلے دہشتگردی کا دہشتگردی کی وجہ سے معاشی بدحالی ہے دہشتگردی کی وجہ سے معاشی بدحالی ہوتی ہے فورن انویسمنٹ نہیں آتی ہے ایکانومی ہماری کلیپس کر کے اب کچھ ریوائی ہوئی ہے بہتر ہوئی ہے پھر کرپشن اور کرپشن کا احتساب نہ ہونا اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کی کمی تعلیم کی کمی بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ ہماری یوت مجورٹی سکولوں میں ہی نہیں ہے بلکل اسی طرح ہے سکولز چھوڑے کالیجز یونیورسٹریز تک جانا تو بات کی بات ہے اور بجلی کی پیداوار جو کمی ہے جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹریز بھی چھوڑی میرے نزدیک یہ ہے مسائلہ بہت شکریہ آپ کا گولنو صاحب آپ کی طرف آنگا کہ کیا وجہ ہے کہ سیاست دان جب بھی کوئی اپنا ان کا ذاتی مفاد ہوتا ہے تو وہ ایک پیج پہ ایک فورم پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں لیکن آج تک کبھی آپ لوگ ملکی مفاد کے حاطر ایک پیج پہ نہیں آسکے یہ کیا وجہ ہے اس کی آپ لوگ ہمیشہ سے اپنے ذاتی مفاد آپ کو ملکی مفاد پہ کیوں کوٹی ہے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کیا مراد ہے مراد میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ سے مراد آپ میری ذات کی بات کر رہیں اس کو میں نمائت کی کرو ہوں دیکھیں گونtschaft صاحب آپ سمجھے نہیں غصے والی بات نہیں ہے میں صرف پوچھنا چاہرہں آپ سیاست دان آپ نے ورڈ پہ غور نہیں کہیا میں نے کہا آپ لوگ سیاست دان جنرل ایک آپ ساب کو پوچھا ہے آپ سیاست دان جو ہیں وہ ملکی مفاعت کے حاضر کیوں نہیں ایک بیٹ پہ آ رہے ہیں دیکھیں آپ جانتے ہیں جتنی آپ کی عمر ہے ماشاءاللہ پاکستان کی عمر ستیم کرنے زیادہ ہے پاکستان تقریباً ستر میں سے ایک سال کم تک سروائیو کر گیا اور آج جو پاکستان کی صورت احال اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے مطلب آپ چاہتے ہیں کہ آگے بھی دعاوں پر سروائیو کریں دیکھیں دو طریقے ہیں تو آپ جب آپ بولتے ہیں دیکھیں یہ چند ایک میڈیا ہاؤسز جو ہیں یہ اس طرح لوگوں کو بلاتے ہیں پھر اس طرح کے سوال پوچھیں انہیں گندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو خدا کا واسطہ ہے اس کو روکی ہے دیکھیں آپ کو کسی کے ساتھ کوئی اس طرح نہیں ہوگا ہم باہد اس طرح بھارت اور پاکستان آپ نے دیکھا ہو کہ آج جو آپ کے آبائی نے باگ کی تھی بجلیوی کے پیداوار کی کمی آپ دیکھیں آپ کا جو ملک آج تاریخ میں سب سے زیادہ سٹیبل ہے کہ پاکستان میں آج فورا انویسٹمنٹ شروع ہوئی ہے جو بجلی کی لوگ شیڈنگ اس میں کمی آئی ہے لوگوں نے سکول کالجو میں جانا شروع کیا ہے سکول کالجو میں باقی کام شروع ہوئی ہے اسی طرح یہاں بیٹھیں ہوں جہاں تک آپ نے بات کی کہ اپنے مفادات کے لئے کٹھے ہوتے ہیں دیکھیں ہر کسی کا پیٹ ہے اس کا سب کو خیال کرنا ہوگا دیکھیں آپ نے ٹھیک ہے میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں رانا صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ اس موجودہ صورتحال کو کس نظر سے دیکھیں گے سب سے پہلے تو اس سارے مہمانان اکرامی کو اسلام علیکم اور بہت شکریہ جناب آپ نے ہمیں ملٹری اتاشی کے طور پر بھلایا یہاں پہ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں حضرت گندل صاحب سے جی بلکل ضرور گندل صاحب آپ جس پارٹی سے ہے نا آپ اس پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں اور آپ میں دیکھ رہا ہوں بطور ملٹری اتاشی تو آپ اپنی سیاسی پارٹی کے بجائے سیاست کی نمائندگی کیجئے ایک سیکنڈ اپنی باری اپنی باری رانا صاحب بتائیے گا انہوں نے بات کی کہ پاکستان آج بہت سٹیبل ہے پہلے سے کیا آپ اس کو بات کو مانتے کہ باقی ٹھیک ہے وہ سال جس سال ان کی پارٹی تشکیل ہوئی اور آج کا سال پاکستان بہت بہتر ہوا ہے ان کی سیاسی پارٹی ختم ہونے سے بہتر ہوا ہے ہم ملٹری اتاشی ہیں ہمیں دوسری بات کرنی نہیں آتی ہم سیدھی بات کرتے اور سیدھی بات اتنی سی ہے کہ آپ نے کرپشن کا ذکر کیا آپ نے دہشتگردی کا ذکر کیا ملک صاحب آپ نے دہشتگردی کے معاملے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں گوندر صاحب آپ کی سیاسی جماعت و خاصی مشہور ہے یہ چیز مطلق تو آپ ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب اچھا نہیں ایک مند رانا صاحب بات پوری ہو لیں آپ کی طرف آتے ہیں آتے ہیں ہوسلا رکھیں تھوڑا سا جی جی رانا صاحب آپ نے دہشتگردی کی بات کی آپ نے معاشی بدحالی کی بات کی ملک صاحب آپ نے کرپشن کی بات کی تعلیم کی بات کی اس سب کی ذمہ دار پاکستان میں صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے سیاسی جماعتوں کی ہونے والی کرپشن دہشتگردی ہوتی ہے کرپشن کی وجہ سے معاشی بدحالی آتی ہے کرپشن کی وجہ سے تعلیم کا فقدان ہوتا ہے کرپشن کی وجہ سے یہ بجلی کا فقدان ہوگا ہے گندل صاحب یہ آپ کی کار کرتگی ہے آپ کے جواب کی طرف آتے ہیں باقیوں کو بھی شامل کرنے دے گندل صاحب ایک منٹ آپ کے طرف آتے ہیں آپ کو بتائیے گا کہ آپ اس وقت نوجوانوں کے لئے کافی کام کر رہی ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نوجوانوں کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے ہمارے ملک کے نوجوانوں کا یہ سب مسئلے تو ہیں یہ سب کو بتا ہے لیکن میں اگر سپیسیفکلی اگر میں یوت کی بات کروں تو سب سے بڑا مسئلہ ایڈمیشن کیا یہ اگر میں شروع سے بات کو لے کے چلوں تو ہم اگر اپنا نظام تعلیم دیکھیں تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے ہی گورنمنٹ پرائیوٹ سیکٹر اس میں ڈیوائیڈ کر دیا اس کے بعد اگر ہم لوگ آ جائیں ایک ہی ہم سمجھیں کہ یہ انسٹیوشن ہے پھر اس کے بعد ہم اس کو لے کے چلیں ہزار ہم لوگوں کے پاس اس کے اندر سے لے بس ہیں ہزار بورڈ ہیں یہ او لیول کر رہے ہیں دوسری بات جو مین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو مطلب نوجوان کو ہمارے جو یوت ہیں انہیں میٹرک تک کچھ نہیں پتا کہ ہم نے آگے جا کے کیا کرنا جو والدین کی طرف سے بس یہی ان کے اچھا حریم فاطمہ صاحب آپ بتائیے گا کہ عملی زندگی میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ خواتین کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ اپنی ایڈوکیشن لائف سے پیکٹیکل لائف میں جاتی ہیں دیکھیں جی پہلے تو میں علینہ صاحبہ کی بات سے بالکل اتفاق کروں گی اور میرے خیال سے ہم اس ٹائم ٹوئنی فرس سینچری میں رہ رہے ہیں اور ٹوئنی فرس سینچری میں رہتے ہوئے بھی خواتین کو ان ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے جو شاید ہی کبھی ہو مطلب کہ خواتین جس بھی ادارے میں بڑھنا چاہ رہی ہوں ان کی لیک پولنگ کی جاتی ہے اتنی میل دومینیٹنگ سوسائٹی ہو چکی ہے ہماری کہ وہ خواتین کو بڑھتے ہوئے دیکھ ہی نہیں سکتے میں پچھلے دن سن رہتا ہے میں پچھلے دن سن رہتا ہے میں پچھلے دن سن رہتا ہے آپ بات کر رہتا ہے کہ خواتین کے کوٹے بڑھائے جائیں جو پہلے سے نوجوان ہیں وہ بے روزگار بیٹھے خواتین کیا کریں جو پہلے سے نوجوان بے روزگار ہیں خواتین کے کوٹے بڑھانے سے کیا ہوگا انہیں روکنے ملنے کیسے ملے گی نوجوان روزگار دھونڈ لیتے ہیں اپنے وسائل کے بلبوتے پر پر عورت ایک اکیلی عورت وسائل کی کمی کی وجہ سے نہیں دھونڈ سکتی امپلائیمنٹ نہیں مل سکتی بہت شکریہ جی میں آپ کی طرف پہتا ہوں وقت کام ہے ہمارے پاس ہمارے پاس وقت کام ہے وقت کام ہے انشاءاللہ صاحب کی باری ہے آپ کو بات یہ ہو رہی ہے کہ چار لوگ بیٹھ کے ایک بندوں پر دعویٰ بول رہے ہیں یہ زیادہ ہی ہو رہی ہے ایسا نہ کریں سوال یہ کہ دو سوال میرے گلے دالے پہلے ہی سوال میری بہن نے فرمایا میرے ڈومیننس کے حوالے سے میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں آپ کو گواب بنا کر اس حول بنا سے دھڑائیے دیکھیں بچارے لڑکیاں کونے میں بیٹھیں بلکل ایک بات ہے بلکل اگر آپ میری بات سنی ایک حول میں بیس لڑکے بیٹھیں اسی لڑکیاں بیٹھیں اس کو بھی آپ میرے ڈومیننس کہتے تو میں کہتا ہوں مجھے افسوس مجھے افسوس ملک صاحب کے بات کے جواب دیجئے گا جہاں تک بات آئی دوسری لوگوں کی کہ آپ اپنے بارے ہم بتائیں اپنے بارے مجھے بتائیں آپ کا میرا تعلق کتنا رسکا ہے کو دس بارہ سال تو جانتے ہیں سیاسی انکام ہوتے ہیں میں نے آج تک آپ کے گھر کے بارے میں بات کی ہو آپ سے کبھی کی ہو آپ میرے خیمالوں میں کچھ جاتے ہیں دیکھیں آپ اپنے گھر کے بات آپ اپنے گھر کے بات ملک پہ نا لاغو کریں آپ لوگ پہ جواب دی رہتے ہیں آپ ملک پہ زبر حصیب بائے فورس لاغو کریں آپ کا کام ہے تذیہ نگار بننا نہیں ہے آپ نے بات کی کہ ہم آپ کے گھر پہ کیوں بات کریں ہم اپنے کسی افسر کو اپنا بھائی نہیں کہتے افسر کہتے ہیں کیپٹن کہتے ہیں جرنیل کہتے ہیں آپ اپنے گھر کی چار دواری سے اپنے قائد کو باہر نکال کے بھائی کہتے ہیں تو ہم کیوں سرے ہم ان کی بات نہ دیں آپ انہیں بھائی کہیں گے تو ہم بھی بھائیوں بھی بات کریں گے دیکھیں آپ کے یہ دیکھیں آپ نے اس بیٹھے الفاظ میں بھائی کا یقین کرے میرے اپنا دل خوش ہو گیا دیکھیں پاکستان میں آپ چلیں دنیا بھر کی بات کر رہے ہیں شاید میرا خیال ہے پوری دنیا میں کتنے عربوں کی آبادی ہے اس میں سے وہ کی بندہ جس کے لوگ بھائی کہتے ہیں اب اس پہ بھی شڑتے ہیں اچھا چلے ٹھیک ہے گوندل صاحب تو شرم ہوتی ہے گوندل صاحب تو شرم ہوتی ہے گوندل صاحب اپنی زبان ہوتی ہے ایک زبان ہوتی ہے آپ کی زبان گوندل صاحب آپ ہی کے لیڈر نے ابھی چند دل پہلے انہیں بھائی کا القاب ان سے واپس لیتے ہوئے صاحب کا القاب دیا ہے ابھی بھی آپ کہیں گے ہم ان کی بات نہ کریں ایک بات بیام ایک ہے بھائیوں میں صاحب zaten گرمیں جب ہم بڑے ہوتے ہیں بڑے بھائی کو کہتے ہیں لیکن جب بھی آپ اسی کمپنی میں único جو اسے کہتے ہیں ہم اپنے بڑے بھائی کی کمپنی میں کچھ ساب کہتے ہیں پی والدہ محتوم کچھ ساب کہتے ہیں اسی طرح ان کی بھی ترقھی ہی ہے انہوں نے بھی بھائی سے صحاب کہنا چلاتا ہے بور چکریہ ہے بہت شکریہ ہے مہمدل صاحب مہمدل صاحب ملک صاحب آپ کی دیکھ سکھوں گا علینا عمی صاحب نے کہا کہ نظام تعلیم کا بہت بڑا ایشو ہے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ آپ کافی ماشاء اللہ تجربہ رکھتے ہیں تعلیمی نظام کے حوالے سے اور اس میں شکریہ بلے تعلیمی نظام کا میرے نظریک سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ تو بجٹ میں تعلیم کو بہت تھوڑا بجٹ ملتا ہے بجٹ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو پہلے سکول میں کوئی آتا نہیں ہے یہ دیکھیں چھوٹی کر کے بیٹھ جاتے ہیں آج ایمینٹ ہے تو سارے آگئے مطلب جو سکولوں میں نہیں ہے سکولوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے تین تعلیمی نظام ہیں ایک مدرسے کا علیہ دہ ہے گورنمنٹ سیکٹر علیہ دہ ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ ایک پلیٹ فارم پر نہیں لے کر آتے اپنی یوت کو ایک پلیٹ فارم پر نہیں لے کر یوت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تو تعلیم نہ ہونا تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے مسئلہ یہ ہے کہ یوت کو پتہ ہی نہیں کہ آگے کدھر جانے آگے بڑھنا ہے آگے کدھر جانے کس نے ڈاکٹر بننا ہے نہیں بننا جو مرضی بننا ہے بیسکلی انہیں مستقبل کے رہنمائی نہیں وہ مؤثر آ رہی ملک صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی میں زیادہ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا میری بہن نے جو کینجیو سے تعلق رکھتی ہیں تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم یوت کو آگے بڑھا رہے ہیں یوت کو ہم آپرچنٹیز دے رہے ہیں تو میری بہن میں سے اب یہ کہنا چاہوں گا کہ جو یوت کو اس وقت چیز بڑھاتی ہے بناتی ہے یا خراب کرتی ہے وہ ایڈوکیشن ہے اور ایڈوکیشن دیتے ہوئے یوت کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ آپ اپنی روٹس کو مت بھولیں جس سوالیں سے آج ٹاک شو بے ہمیں بلائے گیا ہے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے یوت کے ہاتھ سے کلم اٹھا کر انہیں مومبتیاں پکڑا دیئے ہیں کہ جب کوئی آپ کا سلیبرٹی مرجے افوت ہو جائے تو کسی چوک میں جا کے مومبتیاں جلا کر بیٹھ جاتے ہیں تو آپ اس یوت کو یہ کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ بھئی آپ مومبتی کو بجائے کلم پکڑیں آگے بڑھیں ملک کی ترقی میں ساتھ دے مومبتی مافیا کا ساتھ دے رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں روات سننے شکریہ ملک صاحب بلکل یہی بات کی گئی ہے کہ میں شروع سے یہ بات کر رہی ہوں کہ یوت کو یہ پتہ ہی نہیں ہے میٹک تک اس نے آگے جا کے کرنا کیا والدین کی طرف سے یہ بتایا جاتا ہے کہ بس پڑھو پڑھو یہ نہیں پتہ آگے جا کے مستقبل میں کیا کریں یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ میرا سوال میری جو بہن انجیو سے آئی ہیں ان سے ہے کیونکہ یہ مومبتی مافیا ہم کہنا پسام کرتے ہیں جن سے وہ ان سے ڈیل کرتی ہیں تو وہ میرے باری کیجئے جواب فاطمہ صاحبہ آپ سے پہلے پہلے سوال کو میرے حال سے گونزا صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا کہ آپ حال پر نظر دوڑائیں اور دیکھ لیں کہ میل ڈومینس زیادہ ہیں یا فی میل دوسرا سوال یہ رانہ صاحب نے کیا ہے رانہ صاحب کا سوال کا جواب کائنڈی دے میں نے تو پہلے کہا ہے میں 52% عورتیں ہیں جو کہ یہاں بھی نظر آرہی ہیں لیکن اس ٹائم اس ادارے اس انسٹیٹیوٹ اس ٹاک شو میں جو ہم بیٹھے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹائم کتنے مرد اور کتنے مرد اور کتنے آپ کتنے مردوں کو بولنے کا موقع دیا ہے اور کتنے مردوں کو بولنے کا موقع دیا ہے آپ مجھے بہت انساءاللہ آپ ان کے سوال کا جواب دے آپ ان کے سوال کا جواب دیں پھر آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب ملے گا انشاءاللہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ سٹوڈنٹس کو ابھی سے یہاں پڑھائی پر فوکس نہیں ہونے دے رہے دوسرے تیسے شمیں جلا کے آپ لوگ چوک میں شمیں ہم کسی اس پر جلاتے ہیں کیا آپ نے اس بات کو بول کیا شمیں ہم ان بچوں پر پشاور کے اس اٹیک پر جلا رہے ہیں اچھا کیا اٹیک ہو جائے تو آپ نے پورا سال پڑھائی چھوڑ کے شمیں جلانی ہے آپ مجھے آپ مجھے صرف ایک بات بتائیے کہ جس ہال میں بیٹھ کے آپ پڑھتے ہوں اسی ہال کو ٹارگٹ بنایا جائے ہماری حکومت کی وجہ سے حکومت کی نا اہلی کی وجہ سے سیکیورٹی کی نا اہلی کی وجہ سے سوال یہ ہے بہت اچھا بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے بلکل ٹھیک کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہمیں ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے اور بھولنا نہیں چاہیے بلکل آپ بھی لیتے ہیں میں باہر سے سیادردان بھی لیتے ہیں آپ بلکل آپ نے بلکل سہی کہا میں سمجھاتا ہوں میں سمجھاتا ہوں میں سمجھاتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا آپ شمیں جلاتے ہیں کس کے پشاوری ٹیکس پہ شمیں جلاتے ہیں آپ کو پتہ ہے پچھلے دو سال سے شاروکان کی سالگرہ پر نہیں جلائیں مگر مگر چند ایسے سیلیبریٹی جو کچھ ایسے سیلیبریٹی جو اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہیں اور بلوچوں کی بات کرتے ہیں بلوچوں پر ران سب یہ اس طرح زیادہ نہیں 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 سر ایک سکتے سر اس وقت آپ جب موم برکیاں جلاتے ہیں دیکھیں جی دیکھیں سر ہم ملٹری کے لوگ ایسی دھی بات کرتے ہیں ادھر ادھر نہیں گھماتے ہیں گوہن سب آب کس طریق ہر بندے کو اپنی رائے دینے کا بولنے کا پورا پورا حق ہے کسی عورت کو بھی اس کے عمل کی بنیاد پر مارنے کا اور وہ بھی ایک عام آمی کی مارنے کا اس کا کوئی حق نہیں چھتا میرا صرف ایک ساہی کا آج اگر غیرت کے نام پر ایک عورت کا قتل ہو سکتا ہے تو اس مرد کب یوں نہیں ہو سکتا جو چوتھ میں خرد ہو سکتے باتائیے میرا جواب سنے میرا جواب سنے میرا جواب سنے بطور ملٹری اتاشی اگر ہمیں حق ملے تو ہم اس بندے کو فانسی پہ چڑھائیں گے پہلا سوال کا جواب میرا سوال جو آپ سے ہے وہ آپ محبتیاں جلانے کے بجائے نوجوانوں کو اور اوروں کو ایڈوکیٹ کریں کہ یہ چیز غلط رانہ صاحب ایک میری سن لیں آپ گوندر سن لیں بار مسائل پاکستان کے مسائل پہ ہو رہی ہے آپ لوگ یہ باقی مسائل یہ بات نال کر رہی ہے ایک سر پوائنٹ اپ بھی ہوتا ہے گوندر صاحب میری گوندر صاحب گوندر صاحب دیکھیں ابھی یہ مالک صاحب کی ریزیویشن تھی اور یہ میری بہن کی تھی یہ یوت کے متعلق تو یہ میسیج ہے پی ایم صاحب کا مجھے کہ ابھی بھی آیا میسیج آپ دیکھ رہے ہیں سگنل نہیں آرہی در بیسے اب چھوٹی شرین اسی سے بجارہ کرنا پڑا تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے جو سیاساس کا پرچہ ہے اس میں اٹھائیس کی جو عمر تھی وہ تیس میں بڑھا دی ہے تو یوت کو جادہ نوقع ملے گا آگانے کا آخری سوال آپ کو چاہیے گا کہ نوجوان دن با دن کیوں بردل ہوتے جا رہے ہیں اس ملک سے جو ہے وہ کہے گئی ہے میں ملک میں نہیں رہ رہا میں باہر جا رہا ہوں اس کی کیا وجہ ہے آپ دیکھ چکے ہیں نہیں آپ نے ان کے مسائل کو سپیسیفی کس طرح سمجھ تھی کہ وہ کون سے چند اہم یوت کو یہی تو مسئلہ ہے اوپر یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں ادھر یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں یوت پچارہ بیچ میں کیا پہ رہے ہیں ملک سے انگلینڈ پہتے ہیں ملک صاحب اس کے بارے میں جاتے ہیں یا دیکھیں میری باس سنیں یہ بھی ترقی ہے ملک صاحب سنیں دیکھیں اگر آپ لندن میں پروپٹی ایفورٹ نہیں کر سکتے جو کہا رہا ہے اس پر اعتراض نہ کریں تو پھر میرے بھائی میرے بھائی جو نوجوان باہر جا رہا ہے آپ اس پر بھی اعتراض نہیں کر سکتے یہی تو بات ہے نا فنڈ سارے جارے گھاں پہ ہیں آج جو ہمارے یوت میں ہمارے سٹوڈنٹ ہی سرچ کرتے ہیں انہیں کتنا پے کیا جاتے ہیں وہ باہر کیوں نہ جا کے نہیں سرچ کریں جو اچھی سی کی سکولرشپ لے کے لوگ باہر جاتے ہیں ابھی پیشی دون اچھی سی کی ریپورٹ ہے کہ دو ہزار لوگوں میں سے بمشکر آٹھ سالہ وافیس آئے ہیں بارہ سال وافیس کیوں نہیں آتے پاکستان میں کتنے بیسیت بجیٹ آیا ہے تعلیم پہ خرچ ہو اچھی سڈک پر گندے سکول میں جائیں گے تو تعلیم خراب ہو گندی سڈک پر اچھے سکول میں جائیں گے تو تعلیم بہتر ہو لیکن آپ لوگ یہاں پتا ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہاں پہ یہ کہ آپ لوگ مسئلہ بہت کچھ ہے میں ملک صاحب کی طرف ہوں گا آپ لوگ موٹی موٹی باتیں باتیں اٹھاتے ہیں اے ایوام پر صاحب اٹھیک دے آپ کے اپنیز کو اٹھا رہے ہیں ملک صاحب بات سکریں میرے خیال سے مسئلہ سب نے دیکھ لیا ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہی انٹولرنس ہے یہ سب سے بڑا ابھی آپ کے سامنے آئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہا ہے ایک بات دوسرے کی بات سمجھے اور ایک پلٹ فارم پہ کٹھے ہو آپ لوگ ٹھیک ہے ہم لوگ نے ایک ایزا نیشن آگے پڑھنا ہے ملک صاحب یوز کی بات کیا ہے بس کریں گوندل صاحب بس کریں گوندل صاحب بس کریں گوندل صاحب بلی اچی سی کی دو ازار سکولشپ تھی بارہ سو لوگ واپس پاکستان میں کیوں نہیں آئے بتائیے آخری بات سولے آخری کمنٹ کریں ملک صاحب نے کہا دیا آپ آخری کمنٹ سیدھا سے کہ بھئی بات یہ ہے کہ جنہوں نے پاکستان کو نقصان پچھایا ہے انہیں تو نہیں چھوڑا جائے گا حکومت چھوڑنا چاہے ہم نہیں چھوڑیں گے اور اس ملک کی ترقی میں ہم اپنا حصہ ڈالتے رہیں گے بہت شکریہ چاہے وہ جو ہوں گا کس طرح آخری کمنٹ آخر میں میں یہ صرف ایک بات کہنا چاہوں گی کہ خواتین ہمارے معاشرے کا بہت بڑا حصہ ہے ہم ان کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں وسائل کی کمی ہونے کی وجہ سے بے شک یہ آگے نہیں بڑھ سک رہی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس بڑے حصے کو نظرانداز کر دیا جائے اور جہاں تک انہوں نے ان کی بات تھی میں صرف ایک بات ان کی بات پر کہنا چاہوں گی ٹھیک ہے جی بہت شکریہ علینا صاحب آپ کو آخری کمنٹ کرنا چاہیں گے میں بس یہ جنرلی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ اوپر کے لڑائیاں ختم کریں جوت پہ دہان دیں ان کے فانڈز بنائیں ان کو سکولرشپ دیں جو بچے آج اتنا کچھ کر رہے ہیں ان کو کچھ دیں کہ وہ آگے بڑھ سکیں ایک سسٹم ایمپروو کریں ایک سسٹم سارے ملک میں لائیں ایک ملک ہے ایک سسٹم ہونا چاہتے ہیں جی گوزر صاحب آپ ہم لوگ یہ ایک بات سمجھیں آپ سب کہ جو ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے اس کا مطلب نہیں کہ کیا تو ویسا ہو ہم ابھی لڑے لیکن بعد باکھانا بھی کٹے بیٹھ کے کھائیں گے پاکستان ہمارا ہے ہم پاکستان سے ہیں شکریہ بہت شکریہ جی میں میں آپ تمام میں ہمان آنے گرامی کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگ نے اپنا قیمتی وقت دیا پروگرام اپنے احتتام کو پہنچتا ہے اس نتیجہ کے ساتھ صرف ہمیں کے دوسرو پر الزام تراشی کرنے کے بجائے اپنا اپنا کردار احسن طریقے سے نبھانا چاہیے تاکہ اس ملک کی تعمیر و ترقے میں کردار ادا کر سکیں اور آخر میں صرف اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ خدا کرے میری عرصے پاک پہ اترے وہ فصلے گل جسے اندیشہ ہے زوال نہ ہو یہاں جو وہ پھول کھلے جو کھلا رہے برسوں یہاں خزا کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو بہت شکریہ آپ کے سماعت میں تھا شکریہ آپ کے ساتھ اپنا کردے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باوجود دشمن کی پانچ گناہ بڑی فوج کا مقابلہ کیا نا صرف مقابلہ کیا بلکہ اس کے دانت بھی کھٹے کر دیئے آگ اگلتی توپوں اور گولیوں کی بچھاڑ میں پاک فوج سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئی جرت اور بہادری کی عظیم داستان نے رکم ہوئی اور وہ وقت کون بھول سکتا ہے جب پاک فوج کے جوانوں نے چوینڈا ساکٹر پر اپنے سینوں سے بم باندھ کر دشمن کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ کر جامع شہادت انوش کیا مگر ایک انچ زمین بھی دشمن کے حوالے نہ کی مشکل کی اس گھڑی میں مشکل کی اس گھڑی میں پاکستانی قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ نظر آئی اور اقبال کے اس شیر کا عملی ثابت پیش کیا خون دل دے کر نکھا رہیں گے رخ برگ غلاب خون دل دے کر نکھا رہیں گے رخ برگ غلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے موزو سامعین اس دن ہر جگہ پروکار تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے اور یہ عذاب کالج حاظہ کی لٹریری انجیبیٹنگ سوسائٹی کو جاتا ہے کہ وہ ہر سال دادگاہ نے شعر و سخن کے لیے علمی و عدبی مقابلہ جات منقت کرواتی ہے کالج کے طلبہ ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کا لوحہ منواتے ہیں سامعین آج کے تقریری مقابلے میں دو اصناف عدب ہیں اردو تقادیر اور انگریزی تقادیر اردو تقادیر کے انوانات ذرا آپ کے گوش سرشتے کس لیے آئیں دوسرا فضائے بدر پیدا کر تیسرا کوئی دیدہ ور پیدا نہیں ہوتا چوتھا اور آخری ہمسہ ہو تو سامنے آئے اور اب انگریزی تقادیر کے انوانات بھی ذرا سن لیجئے کلنگ پاکستانز آنر اور ڈیفائنگ آرٹس سنس نائنٹین فٹی ساون سامعین اب میں بلا تخیر آپ کی تعلیوں کی گونج میں مقابلے کے پہلے مقرر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں مقابلے کے پہلے مقرر شفاعت حسین لک فرام تھرڈیئر ایم بی بی ایف اور ان کی تقریر کا انوان ہے فرشتے کس لیے آئیں سب سے پہلے ان تمام شہدوں کو سلام جنہوں نے اس ارض پاک کی بقا کے لیے اپنے ہون کا نرزرانہ پیش کیا بقول شائر دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب شہ لزت آشنائی شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی جنبی صدر آج جس موضوع پر مجھے لاب کشائی کا موقع ملا ہے وہ یہ ہے کہ فرشتے کیوں نہیں آتے فرشتے کیوں نہیں آتے اب ہماری مدد کے لیے گور کیجئے گا سترہ رمضان جمعہ کا دن بدر کا میدان سجا ہوا ہے ایک ہوا کا بگولہ اٹھتا ہے سوال ہوتا ہے یہ ہوا کیسی ہے جواب آتا ہے کہ جبرائیل پانچ سو فرشتے لے کر اتر آئے ہیں پھر ہوا کا بگولہ اٹھتا ہے پھر سوال ہوتا ہے کہ یہ ہوا کیسی ہے جواب آتا ہے میکائیل پانچ سو فرشتے لے کر اتر آئے ہیں قور کیجئے گا مسلمہ قذاب کے ساتھ جنگ ہے مسلمانوں کو شکست ہو چکی ہے قدم اخر چکے ہیں حالد بن ولید زور سے آواز لگاتے ہیں کہ براہ بن مالک کو کہو ہاتھ اٹھائے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب براہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو رد نہیں جاتے ابو مالکہ سفر پہ ہیں جنگل میں ڈاکو پکڑ لیتا ہے قتل کرنے لگتا ہے تو آواز دیتے ہیں یا ارحم الراہمین ایک گھڑ سوار سامنے آتا ہے نیزہ مار کے ڈاکو کو قتل کرتا ہے صحابی پوچھتے ہیں کون ہو تم وہ کہتے ہیں میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں کبھی ہم میں تم میں بھی چاہتی کبھی ہم کو بھی تم سے راہتی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو تب ایک پکار تھا تھا اور ارش ہل جاتا تھا فرشتوں کی صفوں میں حلچل مر جاتی تھی اب ہر سال حرم میں تیس لاکھ انسان ہاتھ اٹھاتے ہیں اور داڑے مار مار کے روتے ہیں اور آہو بکا ہوتی ہے امام کعبہ بھی روتے ہیں اور چیخو پکار بھی ہوتی ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں مجھے اپنے اللہ پہ یقین ہے پر مدد کے دروازے نہیں کھلتے یہ آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے جناب شاعر نے کہا ہے جو میں سربت سجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں صدر علی وقار آج زیر بیعث موضوع میں میرا اہم نکتہ یہی ہے کہ آج ہم شہوتوں کے حضول کی تلاش میں منافقت کی وہ دہلیز پار کر چکے ہیں جس میں زبان تو رحمان کا نام لیتی ہے پر دل شیطان کے گنگ آتا ہے زبان کہتی ہے یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں دل کہتا ہے نہیں نہیں اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے جو میں نے حاصل کیا وہ تو میری ذاتی محنت ہے زبان کہتی ہے یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں دل کہتا ہے نہیں نہیں میں پیسے کا پوچھا رہی ہوں میری مدد تو امریکہ سے آتی ہے پانی پانی کر گئی مجھے کلندر کی یہ بات پانی پانی کر گئی مجھے کلندر کی یہ بات جھکا جب تُو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من جناب علی فرشتے مدد کو کیوں آئیں علم و عمل احلاق و کردار شرم و حیاء امانت و دیانت ہر شیعہ کے جنازے تو اٹھ گئے ہیں درندگی آوارگی بددیانتی بے حیائی ظلم و ستم جھوٹنے ڈیرے ڈال لیے ہیں تو ہم ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود ضلیل و ہار ہیں کیونکہ عزت و ضلت کے فیصلے ایٹم بام سے نہیں آسمان سے آتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم ہار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر پورا ملک احلاقی پستی میں ڈوبا ہوا ہے سچ ڈونڈنے نکلتا ہوں ملتا ہی نہیں ہائے آخر انجام تو یہی ہے سنناٹا دوب چلچلاتی گرم لو ہموش کبریں شہرِ ہموشاں بڑے بڑے سردار مٹی میں مٹی ہوئے پڑے ہیں مٹی ہماری ہڈیوں کو گلا دے گی ہمارے گوشت کو پگلا دے گی کیڑے ہمارے جسم کو کھا کے خود بھی مر جائیں گے پھر پاگل ہوائیں چلیں گی پھر زمین کروٹ بدلے گی پھر اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر ہو جائے گا پھر ہم ویسے ہی ادم ہو جائیں گے جیسے ہم پہلے ادم تھے تکھر سوحوز کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا قزاک اجل کا لوٹے ہیں دن رات بجا کے نکارا کیا بدیا بینسا بیل شتر کیا گونی پلا سربارا کیا گی ہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دوان اور انگارا سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جارا صدرِ علی وقار آپ ہی بتائیں کہ فریشتے ہماری مدد کو کیوں آئیں ہم جھوٹی عزتوں کے پوجاری جھوٹی شہرت کے پوجاری مال کی چمک نے اندہ کر دیا ہے پیسے کی کھنک نے بہرہ کر دیا ہے اقتدار کی حوث نے درندہ بنا دیا ہے شہوتوں کی حائش نے انسانیت کی قباہ کو تار تار کر دیا ہے ساری رات ننگے ناچ دیکھیں نسل تاجر سودھ پہ ہوں اولادیں ماں باپ کی نافرمان ہوں طالبِ علم اساتزہ کا مزاک اڑائیں بیٹیوں کی کرخت آوازیں ماں کے کلیجے چیز دے رہیں اور بیٹوں کی زبان درازی بیٹوں کی زبان درازی سے باپ کی آنکھیں دریا بہاتی ہوں تجارت کے نام پر جوہ سوج اور سٹا ہو حکومت کے نام پر فریونیت اور افسر شاہی کے نام پر خیانت ہو اور بد دیانتی ہو تو کہاں سے آئے اللہ کی مدد آہ تجھ کو بتاؤں تقدیرِ امم کیا ہے آہ تجھ کو بتاؤں تقدیرِ امم کیا ہے شمشیرو سنا اول تاووس و ربا باہر بقول شاعر ایک چھوٹی سی نظم پیش کرنا چاہوں گا اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خواب ہو جاؤ گے افسانوں میں ڈھل جاؤ گے اب تو چہروں کے حد و حال وہ پہلے سے نہیں کسے معلوم تھا تم اتنے بدل جاؤ گے اپنے پرچم کا کہیں رنگ بھلا مت دینا سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے اپنی مٹی پر ہی چلنے کا سلیکہ سیکھو سنگے مار مار پہ چلو گے تو فسل جاؤ گے خوابوں سے نکلتے ہوئے ڈرتے ہو کیوں دوپ اتنی تو نہیں کہ پگل جاؤ گے تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو بیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے اور آخر میں کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں کس کو معلوم تھا تم اتنا بدل جاؤ گے یہ تھے شفاعت حسین لک تھرڈیر سے اور اب دعوتِ کلام دینا چاہوں گا علینہ حمید فسٹیر جن کی تقریر کا عنوان ہے فضائے بدر پیدا کر دہکتے ہوئے کوئلے آہنی پتھر اور بلالِ حبشی کا سینہ زبان سے صرف ایک ہی صدا آتی ہے آہد آہد کسی مسلحت پرست نے کہا کہ اے بلال صرف ایک دفعہ کہہ دو کہ محمد اللہ کے رسول نہیں مسلحت اپناو اور اس عذاب سے جان چڑاؤ مگر نہیں سدزی وقار نہیں بلال کی زبان سے صرف ایک ہی صدا آتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آلی وقار میں دیکھتی ہوں کہ کل تلک وہی بلالِ حبشی جنہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا آج انہیں یا سیدی کے لکب سے پکارا جاتا ہے تو تاریخ کے اوراک میں یہ بات لکھ دی جاتی ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی رات میں سوچ رہی تھی کہ وہ زمانے تو کپ کے گردے پاک ہو گئے کہ جب ہمارے غازی و پرسرار ہندووں کی ٹھوکر سے سہرائے دریا دونیم ہو جایا کرتے تھے پہاڑ ان کی حیبت سے سمٹ کر رائی بن جایا کرتے تھے جو میدانِ بدر سے نکلنے والے تین سو تیرہ کے لشکر سے نکل کر کیسر و کسرہ کے ایوانوں میں لرزہ تاری کر دیا کرتے تھے جو مالِ غنیمت اور کشور کشائی کے بجائے شہادت کو مطلوب و مقصود سمجھتے تھے جنہیں میدانِ جنگ میں دوڑتے گوڑوں کی پیٹھ ہسینائے عرب کی آغوش سے زیادہ عزیز تھی نانے جوئیں اور بازو حیدر رکھنے والے ان سرفروشیوں نے رومو فارس کی سلطنت کو ڈھیر کر دیا آلی وقال میں سوچتے سوچتے بہت دور نکل جاتی ہوں اور وہاں پہنچ جاتی ہوں کہ جہاں سے خزا کے زرد روتوں کا سفر شروع ہوتا ہے جب مومن کی تیغے بینیام کند ہونے لگتی ہے شمشیر و سنا کی ردم گائیں ویران ہونے لگتی ہیں تاؤس و رباق کے خیمے سجنے لگتے ہیں اور تیغوں کے سائے میں پل کر جوان ہونے والوں کے دلوں میں اسائشوں اور رائشوں کے جنگل ہوگرنے لگتا ہے مگر پھر اچانک مجھے خیال آتا ہے کہ یہ معجوسی تو کفر ہے اور اقبال یاد آتا ہے جس نے نوجوان کو ہمیشہ خواب غفلت سے بیدار کیا سردزی وقار کیا آج پہلی بار ہم پر ایسے زوال کا وقت آیا ہے کہ ہم معجوسی کی دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں نہیں آلی وقار نہیں وقت تو تب بھی زوال کا تھا جب ابراہیم آتشی نمرود میں کود گئے وقت تو تب بھی زوال کا تھا جب شیبی ابھی طالب میں زندگی تنگ کر دی گئی وقت تو تب بھی معجوسی کے بادلوں میں بھٹک رہا تھا جب تائف میں جوتے خون سے بھر دیئے گئے اور وقت تو تب بھی زوال کا تھا جب وقت کے اماموں کے جنازے زندان سے نکل رہے تھے آلی وقار آج بھی فرشتے ہماری نصرت کو آسمانوں سے اتر سکتے ہیں بشرت یہ کہ ہم اپنے اندر وہ جذبہ ایمانی پیدا کریں جو آج سے چودہ سو برس پہلے پیدا کیے ہمیں اپنے گیت اس بے حسی کی چادر کو اتار پھینکنا ہوگا اور اپنے مردہ ضمیر میں خیرت کی جان پھونکنا ہوگی اگر آج بھی فضائے بدر پیدا کرنا چاہتے ہو تو اٹھو اور اہد کرو اور دیکھو اس افغانستان کی بوڑی ماں کی طرف جو اپنے بچے کو بچانے کی خاطر بھارتی فوجی کے موپر تمانچے رسید کرتی ہے اور اس فلسطینی بہن کی طرف جو اپنے جسم سے بم بان کر ان کے پر خیمے اڑا دیا کرتی ہے اور ان چھوٹے چھوٹے ننے معصوم بچوں کی جانب جو اپنے ہاتھوں میں پتھر لیے ٹینگو اور بلڈوزروں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے تن کے زخم ابھی نم نہیں میری آنکھ میں ابھی نور لمحہ ہے رہ کا وہ گلاب میرے کفن پہ ہے وہ گلاب میرے کفن پہ اٹھو کہ نہ تو افغانستان کی بڑی ماں کے سوکے آنسوں کا کرز ماف کیا جائے گا نہ ہی عراق کی بیوہ کی سونی کلائیوں پر ٹپکتے ہوئے آنسوں کا اٹھو تم ایک قسم ہے پھر سے لہو لہو کرتی کربلا کی اور عزت تار تار ہو جانے کے بعد پنکے سے جھول جانے والی فلسطینی بہن کی قسم اٹھو سر اٹھے تو صحیح ظلم کے سامنے پھر رہی ظالم کا وقت حساب آئے گا پھر ہی ہم غریبوں کے دربار میں ہاتھ جوڑے ہر نواب مقابلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب چلتے ہیں مقابلے کی تیسری مقرر جنابہ درشکہ خان سالیہ وال سے اور ان کی تقریر کا انوان ہے ہمسہ ہو تو سامنے آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں محترم جد صاحبان اور عزیزان عدب السلام علیکم مجھے آج جس موضوع پر لبکشائی کا موقع ملہ ہے وہ ہے ہم سا ہو تو سامنے آئے جناب صد ایک نوجوان کسی کا خواب سنتا یکجا کرتا ہے جناب صد اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر اپنی صلحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے ایک آزاد ریاست وجود میں لے آتا ہے جو چودہ اگست انیس انتالیس کو دنیا کے نقشے پہ ابرتی ہے جناب صد بڑے بڑے خواب تو سبھی دیکھتے ہیں مگر ہر کوئی ان خوابوں کو پورا کرنے کی صلحیت نہیں رکھتا مگر ہم نے کر دکھایا کیونکہ ہمسہ کوئی نہیں اگر ہمسہ کوئی ہو تو سامنے آئے ہر جابر ہر ظالم سے ٹکر آیا ہے پاکستان کو پاکستان بنایا ہے کالے اور گورے کا فرق مٹایا ہے سب کو ایک پرچم تلے لایا ہے ہم وہ قوم ہیں جو کسی سے کم نہیں اور نہ ہی کوئی ہماری برابری کر سکتا ہے جناب ساتھ دنیا کے ہر میدان میں ہم رہبر اور رہنما رہے ہیں باقی اقوام کے لیے پھر وہ چاہے بانی پاکستان قائدہ عظم محمد علی جنا کی شکل ہو یا مصور پاکستان علامہ محمد اقبال کا روپ ہو پھر وہ چاہے ٹکنالوجی کی ترقی میں عرفہ کریم کا نام ہو یا حمزہ شہزاد کے چرچے پھر وہ چاہے سیاست کے میدان میں سر سید عمد خان کی مار کار رہیاں ہوں یا لیاقت علی خان کی کامیاب یا ملکی دفاع میں ڈاکٹر عبدال قدیر خان کے کار نام میں ہوں یا سماجی سیوہ میں عبدال سطار عیدی کا نمونہ ہو پھر وہ چاہے فضاوں کو فتح کرنے والی عائشہ فاروق ہو یا خلاوں کو آباد کرنے والی نمبر السلیم کسی نے ہماری قوم کے لیے کیا خوب کہا ہے تم ہو ایک زندہ جاوید روایت کے چراغ تم کوئی شام کا سورج ہو جو ڈل جاؤ جناب صدر مثالیں ہیں کھیل کے میدان میں سوہیل عباسی جاوید نیاد اور مہگ گل جیسی کار نام ہیں سائنس دونوں میں ڈاکٹر عبدال سلام کے جنہ نوبل انام جیتنے کا شرف بھی حاصل کیا جناب صدر کوپ مائی میں ہماری سمینہ بے کسی سے کم نہیں تعلیم کے میدان میں علی موئین محمد رضا اور حارون تاریخ کے نام بھی صرف فہرست ہیں دشت تو دشت دریا بی نہ چھوڑے ہم نے دشت سبق حاصل کرنا ہو تو دیکھ لیجئے ہماری قوم کو قدرتی آفات کے لمحات میں اپنے متاثرہ بائی کی جان بچانے کے لیے خون کا آخری قطرہ دینے سے گریز نہیں کرتے جناب صدر کہیں بہادری کے قصوں سے جوش و ولول دلانا ہو یا دلیری کی جیتی جاگتی تصویر دیکھ نہیں ہو تو دیکھ لیجئے ہماری تینوں افواج کو تاریخ گواہ ہے جناب صدر تاریخ گواہ ہے چھے ستمبر ہو یا کوئی اور جنگ عظیم ہو دشمن لرزہ ہے دشمن کانپا ہے ہمارے شیروں کے نام سے پھر وہ چاہے حوالدار لالک جان ہو یا باوجہ کلیل وقت میں بہت کم نام گنوانے کا شرف حاصل کر چکی ہوں وگرنہ تاریخ کھول کر دیکھ لیجئے جناب صدر یا قصے پڑھ لیجئے ہر جگہ ہمارے ہی کارنام کلم بند ہیں اسی لیے قائد آزم نے فقط ہمارے لیے کہا تھا اکابی روح جب بیدار سمانوں میں شکریہ مقابلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب دعوت دینا چاہوں گا اکرام حبوب سال اول سے اور ان کی تقریر کا عنوان ہے فضائے بدر پیدا کر موزد سامین اسلام علیکم فضائے بدر پیدا کر سیشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردون سے کتار اندر ترقی اور کامرانی کا داز اتحاد اور اتفاق میں پرشیدہ ہے جو قوم کچھن محلے میں قومی مفاد کے لئے اپنا دن مندھن قربان کر دے وہ قوم کبھی بھی ناکام اور نامراد نہیں ہو سکتی یہی بات ملت اسلامیہ پر بھی صادق آتی ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے اتحاد اور جد اور جہد کو اپنا شاہ دنایا تو اللہ تعالی نے فتح اور نصرت عطا فرمائی چاہے بھی وہ غزوہ بدر ہو یا انگلس میں طائق بن زیاد کا لشکل یا محمد بن قاسم کی برسکی میں آمد ہو یا قیام پاکستان ہو یا حال یا ترک فوجی بغاوت ہو مسلمان ہر میدان میں اپنے اتحاد سے فتح جاب ہوئے علامہ اکبان نے اپنے اس شین میں امت مسلمہ کے اتحاد اور فتح کے تعلق کی حقیقت تو غزوہ بدر کی مثال سے بیان کیا ہے کہ حق کے حصول کے لیے نامادی وسائل کی فہوانی رکاوی بن سکتی ہے نافراج کی قصد بلکہ اتحاد ملت اور عظم محکم ذات خداوندی پہ یقین اور قوت ارادی ہی فتح کے اہم اصول ہیں یہ اجل حقیقت ہے کہ جنگ بہیز ہتھیانوں سے نہیں جیتی جاتی بلکہ جذبوں سے قومی جذبوں اور اتحاد ملت سے جیتی جاتی ہے اس کے سپلائی ہوئی دیوار بن گے اور غزوائے بدر کی جات تازر کرتے ہوئے اپنے سے کہیں گناہ بری فوج کو اپنے زور بازو سے شکست دے کر یہ ثابت کر دیا کہ کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلمان مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی تاریخ اسلام کی وقت گردانی سے ہمیں ایسے سینکو ستار نظر آتے ہیں جویسے خالد بن ولی تاریخ بن زیاد محمد بن قاسم اور کیپو سلطان جیسے کئی نام ور مسلمان گزرے ہیں جنہوں نے عالم اسلام کے لئے بری سے بری قربانی دی ہزار باز مانے کے ست تاکوں پر چار خونے جگر اور اجتماعی مفادات پر ترجی دینی شروع کی اسی روح سے امت مسلمہ تنظل کا شکار ہے نائتفاقی اور بہمی عداوت جو اتحاد کے ضد ہیں وہ قوم کو زیان اور بد بختی کے طرف لے جاتی ہیں کیونکہ قوم کا اتفاق تعمیری نشنما کا باعث بنتا ہے جبکہ نفاق تقسیب کاری کا سبب بنتا ہے جہل فرد نے دن وے دکھائے جہل فرد نے دن وے دکھائے گھر کے انسان بھر گیس آئے جب مسلمانوں میں جذوہ اتحاد ہو تھا تو مسلمانوں کو کوئی طاقت ذہن نہیں کر سکتی تھی اب جب جذوہ کمزو پر گیا ہے تو ہمارے دشنوں کو ہمیں نقصان پہنچانے کا موقع مل گیا ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم کرنے اولہ کے مسلمانوں کے اصلاف پر نقشی قدم پر چلتے ہوئے ان اصلاف کو اپنا ہیں جن کی بدولت ہمارے اصلاف کو دائمی عزت ملی اور ذاتیات سے بالتر کامتے تھے کھویا گیا ہے تیرا جذب ایک لندرانا افہام اور تفہیم کی اصل ضرورت جو غزوائی بدر میں مسلمانوں کو حاصل تھی اگر آج بھی وہ احساس اور فکر پیدا ہو جائے تو مسلمان اس روی زمین پر فتح یاب ہو سکتے ہیں جو ماضی میں مسلمانوں کا مقدر لا تظر میں عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے شکریہ اور اب اردو تقریری مقابلے کے آخری مقرر جناب قاضی محمد سبغت اللہ سال اول سے اور ان کی تقریر کا عنوان ہے سرشتے کس لیے آئیں میرا سوال ذرا مختلف ہے صدر محترمہ سوال یہ نہیں کہ فرشتے آتے ہیں یا نہیں سوال تو یہ ہے کہ آخر فرشتے کس لیے آئیں فرشتے بے حص اور بے ضمیر قوموں کی طرف نہیں آیا کرتے ابھی کچھ دیر قبل فضائے بدر پیدا کرنے کے حوالے سے بات کی گئی مگر فرشتے جھوٹی اور منافق قوموں کی طرف نہیں آیا کرتے صدر محترمہ ہم لوگ اتنے بے حص ہو چکے ہیں کہ آئے روز پشاور اور کوئٹا جیسے سانحات اور سلالہ چیک پوسٹ اور مہران بیس جیسے واقعات کو بھی چند روزہ مضمت کے بعد فراموش کر دیتے ہیں کہ ہم سے قاتل کا ٹھکانہ نہیں ڈھونڈا جاتا ہم سے قاتل کا ٹھکانہ نہیں ڈھونڈا جاتا ہم بڑی دھوم سے بس سوگ منا لیتے ہیں علی وقر سوال پھر وہی ذہن میں آتا ہے کہ آخر فرشتے کس لئے آئیں علی وقر سوچنے کی بات ہے سوچنے کی بات ہے تین پھڑتے بم دکھائی نہیں دیتے آج ہمیں شبہ براد اور پتاخے پھوڑنے تو آتے ہیں لیکن مظلوم مسلمانوں پر گرتے ڈیزی کٹر بم دکھائی نہیں دیتے آج ہمیں موسیقی سن کر جھومنا تو آتا ہے مگر موت کے خوف سے کامتی آوازیں تک سنائی نہیں دیتی آج ہمیں امریکہ اور مغرب کی خوش آمد کرنا تو آتا ہے مگر اراک اور افغانستان میں جاری ظلم اور بربریت کی مضمت تک نہیں ہم سے ہوتی آج ہمیں اپنے پالتو کتوں کو بسکٹ کھلانے تو آتے ہیں مگر کسی غریب کو کھانا کھلانا نہیں آتا آج ہمیں عزتیں لوٹنی تو آتی ہیں مگر عزتوں کی حفاظت نہیں آتی مگر سوچنے کی ضرورت ہی نہیں کہ اگر سپین میں مسجد کے سہن کو گراؤنڈ کی صورت دی جاتی ہے تو کوئی بات نہیں ہم اپنے گھڑوں میں بیٹھ کے سپینش گٹار سنتے ہیں اگر امریکی کنٹینروں میں بند طالبان ایک دوسرے کا لہو پی کر زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں تو کرتے رہے ہم منرل وارٹر سے پانی مو دھونے کو کلچر کا نام دیتے ہیں اگر کشمیر و فلسطین میں ماں بہنوں کی عزتیں تار تار ہوتی ہیں تو ہوتی رہے مگر مانوں کی قبروں پر پھول پڑے مرجھ تے ہیں تو مرجھ تے رہیں تم ویلنٹین ڈے مناتے رہو جشن بہارہ مناتے رہو کیونکہ ابھی سوتے رہو بھائی ابھی سوتے رہو بھائی ابھی سے کیوں پریشان ہو ابھی بے روز گاری نے تمہارے در پہ دستک بھی نہیں دی ہے تمہارے بچے کی بوتل میں ابھی تک دودھ باقی ہے تمہارے گھر میں راشن ہے ابھی فاکے نہیں ہوتے تمہارے اہل ہان راک کو بھوکے نہیں سوتے ابھی سوتے رہو بھائی ابھی سے کیوں پریشان ہو صدر محترم معاف کیجئے کہ میں بہت دور نکل گیا ہم تو اپنے لئے ہی کچھ نہیں کر سکتے میں بہت دور کی باتیں کر رہا تھا ہم کچھ نہیں کر سکتے کہ جس وقت ایک طرف تو عید قربان پر لاکھوں کے بکروں کی قربانی دی جا رہی تھی تو دوسری جانب اپنے بچوں کو عید پر نئے کپڑے خرید کر نہ دے سکنے والے باپ نے خود کشی کر لی جہاں ایک طرف تو وانہ سے ساڑھے چھے سو دہشت گرد گرفتار کر کے گوانتہ نام بے بجوائے جا رہے تھے تو دوسری جب ایک معصوم ملک کی لیڈی ڈاکٹر کی عزت کو پامال کرنے والوں کو گرفتار نہیں کیا جا سکا جہاں ایک طرف ایک ماہ اپنے تین دن کے معصوم بچوں کو صرف اس لیے قتل کر دیتی ہے کہ وہ روٹی مانگتے تھے کب تلک لہو رہے گا اپنے دریاؤں میں کب تلک آندھیاں گلہائے چمن توڑیں گی کب تلک شاخ گلستان کی رگیں ٹوٹیں گی کونپلیں اب بھی نہ پھوٹیں گی تو کب پھوٹیں گی کونپلیں اب بھی نہ پھوٹیں علی وکر میں نے کہتیا اور آپ نے سن لیا کہ ایک ماہ اپنے تین دن کے بھوکے بچوں کو صرف اس لیے قتل کر دیتی ہے کہ وہ روٹی مانگتے تھے آپ صرف چند لمحوں کے محسوس تو کیجئے کہ اس وقت ان بچوں کے معصوم بچوں پر کیا بیٹتی ہوگی جس وقت ہمسائیوں کے گھر سے اٹھنے والی کھانے کی خوشبو ان معصوم کے میدوں میں آگ لگا رہی تھی اس وقت اس ملک کے رئیس اٹالین اور چائنیز کھانے کھا رہے تھے جس وقت وہ ماں اپنے کامتے ہاتھوں کو فولاد بنا رہی تھی اس ملک کے حکمران اس وقت رائی وینڈ اور سر محل تعمیر کر رہے تھے جس وقت وہ دو ماہ کا معصوم اپنے ہی لہو میں تر گرم چھوری کا لمس محسوس کر میں جانتا ہوں کہ آج سفارت تجارت اور عقیدت کو دنیا الگ الگ اینکوں سے دیکھتی ہے میں جانتا ہوں کہ معیشت اور عقیدت کے دھارے الگ الگ بہتے ہیں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جذباتیت اور عقیدت کو نادانی خیال کیا جاتا ہے مگر افسوس کہ یہ قوم جذباتی بھی نہیں ہے یہ بڑی عجیب قوم ہے یہ بڑی عجیب قوم ہے کہ یہ قبلہ اول کو یہودیوں سے چھڑانے کے لیے صبح اپنے گھروں سے ڈنڈے لے کر نکلتی ہے اور پھر تھک کر گھڑا موڑ سے ہی واپس آ جاتی ہے اور اگلے ہی دن یہودی اور قبلہ اول دونوں کو فراموش کر دیتی ہے یہ ایسی عجیب قوم ہے جو سات سمندر پار امریکیوں کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے اپنے ہی اشارے اور اپنی بطیاں توڑتی ہے اور سڑکوں پر ٹائر جلا کر اپنے ہی مو کالے کر کے واپس آ جاتی ہے یہ جذباتی قوم ہرگز نہیں ہے فرشتے ہم جیسی بے یقین اور بے ایمان قوموں کی طرف نہیں آیا کرتے یہ وہ قوم ہے جو قائد کو کافر اقبال کو شرابی اور دو قومی نظریہ کو محض ایک خواب کہتی ہے یہ اس قوم کے مولوی حلوے کی چند پلیٹوں کے عوض تو کافر میں مومن تو منافق میں مسلمان کا ورد کرتے ہیں جس کے سیاست دان اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اس ملک ملی وحدت کو پارا پارا کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے اور جیوے سندو دیش جاگ پنجابی جاگ گریٹر بلوچستان اور آزاد پختونستان کے نعرے لگاتے ہیں پھر مجھے کہنے دیجئے صدر محترمہ مجھے کہنے دیجئے کہ یہ قوم وطن فروش ضمیر فروش اور ایمان فروش ہے یہاں عدالتوں میں انصاف درس گاہوں میں ڈگریاں اور مسجدوں میں فتوے بکتے ہیں یہاں حوض کے پجاری سیاہ راتوں میں سفید جسموں کا جیون سیاہ کرتے ہیں یہاں پہ ناچتے پیروں کی تھاب بکتی ہے یہاں پہ جھیل سی آنکھوں کے خواب بکتے ہیں یہاں پہ پھول سے ہونٹوں کی پیاس بکتی ہے یہاں پہ فکر ہے بکتی خیال بکتے ہیں میں اس حال میں موجود آپ سب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آخر فرشتے کس لیے آئیں جب کہ یہاں یہاں کرزوں کی صورت میں منو سلوہ اترتا ہے یہاں موسیٰ ید بیزا دکھا کر پیٹ بھرتا ہے یہاں تکبیر کی آواس مومن بھی ڈرتا ہے یہاں نمرود ابراہیمیوں کا کرتا درتا ہے فرشتے کس لیے آئیں ابابیلوں کی صورت میں یہاں پر ڈرون آتے ہیں یہاں جسموں سے پانی اور نلوں سے خون آتے ہیں حکومت کے لیے مغرب سے افلاتون آتے ہیں وہی آتی نہیں وہی آتی نہیں امریکہ سے خون آتے ہیں فرشتے کس لیے آئیں فرشتے کس لیے آئیں یہاں جسموں کے اندھن دیس کے چولے جلاتے ہیں یہاں جسموں کے اندھن دیس کے چولے جلاتے ہیں یہاں اندھے معیشت کو نئے رستے دکھاتے ہیں یہاں پیماں اور پانے ڈینر میں کھائے جاتے ہیں یہاں علماء مسلمانوں کو پھر مسلم بناتے ہیں فرشتے کس لیے آئیں سخنور لکھ نہیں سکتا محبت کے ترانوں کو یہاں غرضوں کی دیمت کھائے جاتی ہے فسانوں کو ہم ایسے سامپ ہیں جو کھائے جاتے ہیں خزانوں کو شرم سے اٹھ نہیں سکتی نظر اب آسمانوں کو فرشتے کس لیے آئیں فرشتے کس لیے ہیں بہت شکریہ ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ کوئیز کمپیٹیشن کیا جائے گا اس کے بعد جو انگلیش ڈیکلیمیشن ہیں وہ کوئیز کے بعد ہوں گے کبھی مریم ڈیکی مریم ڈیو مریم ڈیو 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 ڋیو ڈیو ڈیو اپنی بیوکمی کے بارمزی کے درشنی کاری سیمی بارمزی و بیوکمی درشنگ ایزاز filme آج سال جیویر عبدال صمد از سال جیویر فاروک جیمہ رڈی اور علی افزل جیویر جیویر امید جیویر عمد خواهر خوال رڈی حریم فاطمہ نوال افان 2nd year میمونا اتا 3rd year and امنا رانا 3rd year امنا رانا 3rd year captain for the respective teams let me make it very clear to both the teams that the name you give us for the captain in the next 1 minute will be the only person allowed to answer the questions in the rapid fire round so please hurry up and give us a name within 1 minute we'll move on to the first round let me first introduce you all to the quiz the quiz consists of 3 rounds the first round consists of MCQs for these 5 questions the teams are allowed to discuss the answer before they each correct answer will earn the team 10 points and each incorrect answer will earn the team 0 points in all the rounds of the quiz and there will be no negative marking scores from each round will be added in the end to decide the winning team at the end of the quiz the time allotted for each question is 20 seconds after 20 seconds a bell will be rung and no answer will be considered after the bell in first 2 rounds the answer spoken first by any member of the team will be considered the final answer and discussion among team members is allowed in all the rounds the answers of all questions have been checked and the decision of our worthy judge will be final round 1 teams are you ready i will start with team boys are you ready yes question 1 to you is what is pakistan's national slogan which of the following is national mosque of pakistan c fesal mosque correct answer team girls which of the following is national river of pakistan a river indus correct audience please keep your answers to yourselves girls 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 or boys any of you if you speak the answer the marks the marks will be deducted over there team boys my next question to you feselabad is also called manchester of pakistan true or false true correct team girls karachi is also called city of lights true or false true correct team boys when did taliban attack army public school peshawar please b16 december 2014 correct when did pakistan formally launch zurbia azb 15 june 2014 correct team boys sialkot is famous for textile industries true or false false please cancel this question negative negative who is the current chief minister of sin مورد علیشہ liquی مورد علیشاء صنعوال ابن جاب ٹال جیسی ہے موسیقی موسیقی رمع موسیقی 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 four okay now team boys you have an audio for you please listen very carefully everybody please keep silence please play that خوشیوں کو لے کر چلے وہ جو سائے میں ہر مفلے ہر حبیب جالب ریکنیز 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 حبیب جالب رونگ آنسر شہباز شریف ریکنیز ریکنیز یو ریکنیز ریکنیز موالا شما موالا ش PEAK موالا شما موالا شما خمالا نمات conteúdo 말ی و�� Mina موالا Wy کے 내�oris جول پ anecd پیٹ نمات رعم رائب ر Märbo ہرن منار کریکٹ آنسر پلیز کیپسیلنس ٹیم بوئیز اوڈیو فر یو پلیز تلیر نانتین نانتین کریکٹ کریکٹ آنسر میں اگرانات دے ہی چاہلے میں کرم چاہید گئی میترگا کل چاہید ہے سیڈیوی واقعین Nerd لیکن اسی قرین دور ٹکی 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 ڹکی جب۔ رابط 3 جب جائے رابط 4 رابط اچھی دیمان راستے ہیں ایک مناسب وقت ضعورت ستمام ٹاقوس ججب اسم ضعورت کے سورات مجھے کامان واقعہ جمع کون اچھ مجھے المتانم مجھے اندارا اللہ سلوم اسے پہنچانا سلوگان امید ہے ہے پکستان کی طرف نسلوگان پاکستان زندباد خورت 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 زندبان نمی طرح pewnے اطلاق میرے کے ذات Educator Lawر کرکتر کرکتر کی طور کhist میرہ بار پاکستان 플�เลย ٹکتر کرکتر اٹھر عزیز بھٹیش اچھیج کبھنی کسیowanie سیمت کسی بھی سان باپستان خیل میکن خ?' very well done team boys team girls are you ready team girls are you ready your one minute starts now who was the first president of Pakistan correct what is the highest military award of Pakistan correct who was the first female Pakistani to win Nobel Prize correct who was the first ever female prime minister of Pakistan bizarre correct which building is featured on ten rupees note which is the smallest district of Pakistan skip stir پکستان نے تم جان کی اعتافい للغاستفاد اشتشکار کیا چünde سایر ر viیو ٹوہن اختین پاکستان اقراب جلسoin شیر پاکستان تالی معروف صورت کیا چلسی پاکستان پیچسی پنک و parlar سلازنا ف Holiday ٹ٠ ٹر ٹ و کا تحجب کاری منحظہ شہادت ہاں؟ مجدسل، عارق میں ساتھ سارے اکتے ہیں؟ شہادت گئی صحیقت مجدسل، باختے ہیں؟ آجت گئی باختے ہیں؟ آجت گئی منزل، شاہار گئی شب 나왔تے ہیں؟ جیسے شبورت جیسے شبورت 50% جاہای ویسے 50% جیسے جو جنگ گئی ہماری شکریہ ملتا ہے صدر عزیوکار انگریزی تاکریری مقابلہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دعوت دانا چاہوں گا امامہ فاروق فرم فسٹیر اور ان کی ستیچ کا انوان ہے اندفائی ارچ سنسے 1947 پاکستان الاندہ اس بکم سنانمیم اس ورسیتلہ کرنے اراندان اکانومی ان الارمین انترال سکیوری سیچ ویشن ان اپرین ورڈی فرمال دان خود جوک شکتی بات طالبانستان انترالی دیتانی تاکران دنستان بنید انسان تحملشتی ریلیتس بیگتری اقریم وزید اینجوری ویسیم ویمیترین ویستی ایز داری کنید دیتانی روی بے آنسان اینجا نبید ایسی تقرید صورت من حقیق ایسی تترالی سیستی از این آگست 14 1947 ایسی ترگید انترالی ملتی باتی انجاتی تکلاندی مجھے گئے یہ سابقیٰ کی حتی ہے پاکستان ملہم اکبال اور محمد علی جنال مجھے گیرے اس طرح سے مجھے کہ یہاں نہیں 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 اور ملوا نایقا مالی ملواء موازید م بام مجھے گرام حانت مجھے گیرام غرب مجھے گیرم باکستان مجھے گیرام مجھے گیرام شکریہ ادراسی کی حقاری تو بیٹمان کمان لازلائم رجہ شبکن یدی آخر جہنم وہ مجھوم ہے ہیں ، مجھوم کی مشروع ذاتی لئے امروز کی ملعاتلہ مجھوم سکراندی حالی درست میں وہی دیگر ہے صحیحان ملعاتلہ پاکستان جمعات پاکستان مثالا راحت شرح وقت سوچا برمان جسل بارتا کی شرپ لازم نے پاکستان جمعاتلہ پاکستان کام پاکستان چین ملالا جو سب سے ہوں کہ ہمارا سب سے پیدا ہے کہ جو سب سے تک مخموط ہے اور کہ ہمیں گئی نہیں موجود جو سب سے پیدا شای کرتے ہیں مجھے 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 نمید ایسا کی طرف 35 ایموٹروں کے ساتھ با ساتھ بھی دلیگا نمید ایسا کی طرف شکریہ کنید ایسا کی طرف رہنوٹروں کے ساتھ بیدی اور پاکستانے والدین پاکستانے والدین دورانی وہاں ہمارے شکریہ مجھے 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 دنیا ہے ہمارے میں بہتین ہیں؟ قید ہے فزان بزدار اقنالدہ بہتین باقید عامران بارک 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 باہمار کو برمان باقید اکتہ لیتا ہے ایسا سلام شکریہ ایسا آمارد لیتا ہے ہے پاکستان بہتین عامرد رہا ہے Prof. Aasem Khawaja is the first professor of Pakistan who's been hired by the prestigious Harvard University John F. Kennedy School of Government. His research has received numerous media outlets including the New York Times, the Daily Times and the Times as well. Dr. Naveed Sayyid is also a globally acclaimed scientist to Pakistan who's the first ever scientist to connect the brain cells to a silicon chip. جب ہے. ہماری سانس ایسا باشتا ہے۔ پاکستان ایسا تک افرادتا ہے۔ نہیں پسکتا ہے۔ معامل معانین موازشی مقادم کنگ راکرد مسانوس جیسر مجانور احمد مجانور سیاد، تلاک ملنم شائل نہیں ستاکتا۔ جیسر ہلی trap ناجتا ہی اور کسید راکن نمان شامل caring مجانور ایسا باشتا ہے۔ مجانور بارت ترامی راکھنٹ۔ مجانور بارت تسلید، ٹھیکسٹانی ہماری کنید اس کیا ہاتے ہیں مجھے ہاتے ہیں جوالاً ڈیوٹا ہے جوالاً ایسا ہماری جوالاً مجھے ہیں ڈیوٹا ہے مجھے ہیں پاکستانی مجھے ہیں جوالاً انشاءاللہ سبا کیوں میں تمہاری چیزنے سبا کیا ختم ہر کلیوں کو کلیوں کی شدیو اور چیزنے سبا کیا اور جب آخری سابسکتایت جسی کلی میں جب تو اگروں سبا کیا شهادة عطا کیا یہاں الأکانی یہ یہاں یہاں شکریہ جسے جسی 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 پاکستان میں ساتھ سو جنش播 کا ا Organ لfigام میرے دلوار جمع Серграс مسرamoto لئے ایک مرف �ہ broken ایک myود امر براس شروع جاب Pearl و جمع برا رضی Key کسی کسی کی پیش، آپ کو درد پرسالے امکارا بھی Pacis داری پیش کسی کی اے کاری پر سنگیل P کسی کی کسی کی زیادی، ویرین کا شای تو کیا بھی آئید پر سنگیل کو تک لیتیارا، ہاتھ سنگیل اور پر اس کی پاکستانی کی کسی کی ساای ہے ل �م ایک با لیکنی transpاری جیسے قید زیادی پرسی کسی 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 نرفی ایسا مکابلے کو آگے چلاتے ہیں اور اب دعوت اکلام دیتا ہوں اکسا نایم from first year اور ان کی تکریر کا انوان ہے defying odds since 1947 اسلام علیکم failed state oh pity it would soon fall like house of cards what shame they say it's weak fragile feeble helpless pointless powerless impaired i say these allegations your honor are no more than the mere fear of the world towards us despite all odds i have every reason to believe it you know why because pakistan is just too big to fail too big to fail and too strong to break since its inception pakistan was encountered by backbreaking problems about 7 million refugees were pushed into its fragile administrative machinery to collapse almost no skilled manpower and no staff to run the government machinery we had no industrial basis and just two universities yet we survived yes your honor we survived we survived despite no political system no economic system no administrative structure disrupted communication suspended water flow no irrigation system and no geographical frontiers determined and war imposed on kashmir just one month after our creation when our army was scattered and under the control of british and what not and what not we weren't even considered worthy of our rightful share of assets services at the time of partition in struggle to create a straight structure in chaotic environment our managers were tied down fighting battle of survival and identity it was essentially our quest against the superior india the unfriendly afghanistan over winning ussr and undefensible artificial boundary that led us into the western pack but resilience your honor resilience is a trade that is often used to destroy pakistanis and rightly so no matter what is thrown at us we persevere despite all odds today we are here standing and holding strong today the us west china and afghanistan are looking towards us for securing peace in afghanistan while armies of 48 countries led by usa failed in afghanistan park military had the upper edge our saudi arabia who once was hesitant towards accepting our creation now looks towards us for protection from the external threats the world looks at us and praises our efforts towards the terrorism our pilots and our soldiers are judged among the best in the world isi isi is ranked the best spying agency in the world the same the same pakistan my lord the same pakistan once called feeble and pointless is now the sole muslim nuclear power with uranium and polonium capabilities your honor our nuclear arms and programs are far superior than india out of 161 countries of the world pakistan is ranked the 16th most happiest country resilience resilience helps us from becoming a failed state even an ordinary pakistani tends to wonder how this country has survived defying these odds your honor these odds these odds are not ordinary they are beyond understanding we are the most resilient nation on earth i ask you i ask you how many nations are capable of surviving the natural and man-made catastrophes that we are periodically subjected to even incurable optimists cease to wonder at our inherent ability to rise from the ashes we pakistanis my lord we pakistanis believe in a very bright future and prosperity ahead and like iqbal said and i quote oh eagle oh eagle do not be afraid of the hot opposing wind in blows it only blows to fly you even higher i would like to end my speech with one thing that we pakistanis want to ensure the world once and for all pakistan has come to stay pakistan has come to stay long live pakistan pakistan zindabad thank you samain ab aapke samine aayenge joya from third year or inki takreer ka unwaan hai defying odds since 1947 asalamualaikum and good afternoon everyone my name is joya fatima and my topic is defying odds since 1947 pakistan emerged as the largest muslim nation in the world it was no less than a miracle never before the world had witnessed the assembly of such a large force under the banner of islam this impossible feat was made possible under the dynamic and implacable leadership of kai de azam his character his foresight his faith his energy in creating a new nation for us vijay lakshmi once stated if muslim league had 100 gandhis and 200 abdul kalam and congress had one jinnah pakistan would have never been created stanley warbird stated few individuals significantly altered the course of history if you are still modified the map of the world hardly anyone can be credited with creating a nation state muhammad ali jinnah did all three india created many problems to destabilize pakistan such as rehabilitation of refugees water problem cashmere issue and unequal distribution of assets both military and monetary despite these problems pakistan survived and thrived congress leaders did not see pakistan a viable state and regarded pakistan a transient euphoria of muslims they had given pakistan a mere six months of life pakistan was deprived of every morsel of sustenance so how do you think pakistan managed to survive all these years the answer to that lies within us it is you it is me it is us we are the hidden power of pakistan we have the power best out upon us by allah almighty that is holding this country together that is how pakistan has survived in a dignified manner through crisis and challenges it was this very day in 1965 that india launched her forces and attacked pakistan unwarned and unnoticed even then it emerged as a strong and self-confident nation the nation was again united when a massive earthquake struck pakistan on 8 october 2005 allah has blessed pakistan with so much it has rich mineral resources pakistan has the fifth largest army of the world we breathe in a land where humanitarians like abdul sitar adi have existed our scientists abdul salam's success was due to his own resilience and genius and our very own one moment of national exhilaration at the level of the state was the acquisition of our nuclear capability against all international odds pakistan is a proud country it's a nuclear power it's a geostrategic and geopolitical asset pakistan has defied the odds and the people who've gathered today in here and my my very own presence on the stage right now is the proof of it while the world expects us to break down any minute we have showed them that this nation is made of nerves of steel and mines of lead and we are not going down anywhere anytime soon so the next time someone tells you in all seriousness that pakistan is going down you tell them that pakistan is a resilient enough to rebound pakistan has managed to defy the odds which were not ordinary they are beyond the understandings of the human mind little wonder than how pakistan has kept its hold the answer to this lies in the spirit of a pre-partition slogan pakistan ka matlab kya la ilaha illallah lastly but not the least i would like to count alama iqbal who offered the following words for those who will lead the change let not the sorry plight of the garden upset the gardener soon buds will sprout on the branches and like stars glitter weeds and brambles will be swept out of the garden with the broom and where martyr's blood was shed red roses shall bloom look how russet hues have tinged the eastern skies the horizon herald the birth of a new sun about to rise thank you everyone thank you for listening live long pakistan صدرے عزیوکار اب انگریزی تقریری مقابلے کے آخری مقادر چودری اسمان گجر وہ سٹیج پر آئیں اور آکر اپنے خیالات کا ظاہار کریں ان کی تقریر کا عنوان ہے کلی پاکستان 's honor بسم اللہ رحمن رحیم السلام علیکم سب سے پہلے میں مزل چیخ جی کے نام نے گلا اپنا کر لیا ہے لیڈیز جنتلمن کلی پاکستان 's بسیدیو بسیدیو نیمیدیو ڈیو ڈیو ہی ہوا امی شایت باری ڈا پوچھے ڈای امرادی تداری ڈای اید ایères تداری میرے پاکستے ہیں سوی دیویٰ کے لبری طرح منامی متocکی میرے پاکستے ہیں هلجتا ہے پاکستے ہیں کممیرے پاکستے ہیں اور لجزاید فولیٰی منامی برمات پاکستے ہیں لگر بار منامی بیر یا میرے میرے سوی قوسیقی Bots سکتے ہیں مجھے ایسی جوش بطلا دلہ سب جنوز ہیں مجھے خودتے ہیں ہے کہتے ہیں جیسی جوش بouچنے لرقات س کم کانیوں جوار کرنے ہیں کرتے ہیں ایساً اللہ جوش بہتر ہیں جوش بہتر ہیں مجھے آگیا مجھے ایسا ہے If I am bad I can learn to be good and therein is solace therein is tranquility The world is not changed I am Such that the change in me has changed it all Nothing is as it once was Onwards Pakistan Upwards Pakistan Long live Pakistan Pakistan Jindabad Thank you موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 keeping in view its mission the society has been active since its inception and has had the privilege to arrange various events throughout the previous years including Islamic lectures by various eminent scholars like Abu Amina Bilal Phillips the society's event of the year is Winds of Change last year it was graced by the presence of four speakers similarly the iman boosting event journey through quran was a 21 day event conducted by brother Raja Ziaul Haq he gave tafsir an explanation of many surahs of the holy quran and the whole event was broadcasted on Rifar Radio FM 102.2 now i would like to invite our vice principal and our chief guest brigadier Akbar Vahid to come up on the stage and distribute awards to the judges as well as the participants انپیش کیا عرفان بھٹی رفا فم 102.2 سے اب اجازت چاہے گا اللہ حافظ